رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درد و سلام ہم دو سنہ کے بعد میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں انشاءاللہ آج ہم لوگ جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہیں معاشرے کا سب سے بڑا بوت انتہائی اہم موضوع ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں اور انشاءاللہ میں کچھ دلائل آپ کو بتاؤں گا تو اس کو نوٹ کرنے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں ہمارے ماحول ہمارے سوسیٹی ہمارے معاشرے میں ایک بت کو پوجا جا رہا ہے ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں غیر نہیں مسلمان پوجا کر رہے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا دیکھئے اس بت کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے یہ ہے اس بت کا نام اس کی پوجا ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا دیکھئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ٹھیک ہے اسلام جیسی نعمت دیا اللہ تعالیٰ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہم ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو امتی ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو اور جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ہم کو جو بتائے ہیں اس شریعت کو فالو کریں یعنی اسے دل سے تسلیم کر لینا خوشی سے اس پر عمل کرنا پھر اس کی دعوت دوسروں کو دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہمارے نبی کی امت ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے نبی جو بھی تاریخہ لے کے آئے جو بھی احکامات لے کے آئے اس کو دل سے خوشی سے راضی ہو جانا اس پر دل کی خوشی سے گہرائیوں سے اس پر عمل کرنا پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا یہ ہماری امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی معاشرتی دباؤ میں آ کر ماحول اور سوسیٹی اور رشتہ دار ان لوگوں کے پڑوسی ان لوگوں کے فرنڈز یعنی یہ جتنے بھی ہیں نا یہ تمام لوگوں کے دباؤ میں آ کر اگر عملی میدان میں اس طرح کمزور ہو گیا کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے شریعت کو اگر چھوڑ دے رہا ہے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ سچا امتی نہیں ہو سکتا سچا امتی نہیں ہو سکتا بلکہ اگر ہم قرآن و سنت کا گہرہ متعلہ کریں گے تو ایسا آدمی جو لوگوں کی ڈر سے یا لوگوں کی خوشی کے لیے اسلام کے بڑے بڑے مسائل اسلام کے کئی ایسے طریقے جن پر عمل کرنا تھا اگر عمل نہیں کرتا صرف لوگوں کا ڈر یا نہیں تو لوگوں کی اپنی مرضی ان کی خواہش کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا سوسیٹی کیا کہے گی ہمارے بڑے کیا سمجھیں گے ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے اگر اس طرح سونچ کر شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے معاملی بات نہیں ہے اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائی اور میرے ماں بہن اللہ کے لیے غور کرنا تو بات تو صحیح ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی بات تو صحیح ہے تم بول رہے بلکل صحیح ہے قرآن میں آیا ہاں بلکل صحیح ہے حدیث میں آیا بلکل صحیح ہے لیکن آج کے ماحول میں نہیں کر سکتے نہ ہم اگر کریں گے تو رشتہ دار کیا بولتے لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اگر ہم شریعت کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اس کا اسلام میں بھی اسلام بھی اس کا خطرے میں ہے اور ایک بات یہ ہے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کے بت کو اگر پوجا کر رہا ہے کوئی تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شرک کر رہا ہے یہ مشرک ہے یہ کافر ہے اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مٹی کے بتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا یہی شرک ہے سمجھنا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اگر دوسروں کے خوشی کی خاطر دوسرے لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے دلیل میں دلیل بھی دوں گا آپ لوگوں کو دیکھئے سب سے پہلی بات سورہ زمر آیت نمبر دو اور تین اگر ان آیتوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصُ اللَّهُ الدِّينَ اللہ تعالی فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کریں مطلب کیا نکلا ہے اس آیت کا کہ اس دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا پیورٹی کے ساتھ ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے یہ ہم کو حکم دیا ہے ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو دوسروں کے لیے نہیں کرو سمجھ میں آگئی بات پہلی آیت اور دوسری آیت سورہ انام آیت نمبر 163 163 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُل آپ کہہ دیجئے اِنَّا صَلَاتِ وَنُّسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کحلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کیا بولنا ہے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی یعنی میرا زندہ رہنا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صرف اللہ کے لیے یعنی ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی موت اس کی نماز اور اس کی دیگر عبادتیں ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا سمجھ میں آگئی بات صرف پورا دن جو بھی تم عمل کرتے ہو مکمل دین صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ کے رضا کے لیے عمل کرنا ہے دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں نبی نماز روزہ حج زکاة یہ ہے دین بس یہ چیزیں اللہ کے لیے کر لیتے ہیں لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جو رسم و رواج ہے یا گھر میں جو کچھ بھی معاملات ہے لین دین ہے کاروبار ہے یہ تو دنیا ہے نا اس میں ہماری مرضی چلتی نا یہ بہت بڑی غلط فیمی ہے یہ مسلمانوں کی علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے دین الگ دنیا الگ سمجھ لیا کالیج سکول جاب نوکری یہ الگ چیز ہے بہی اسم یہ الگ چیز ہے اس میں جو ہماری مرضی میں آئے وہ اسے ہم کر لیتے نماز روزہ یہ اللہ کے لیے ہے یہ دین ہے یہ صرف اللہ بولے جیسا صرف اس میں عمل کرتے باقی تمام چیزوں میں ہم ہماری مرضی سے زندگی گزارتے یہ سب سے بڑی غلط فیمی ہے دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں معلوم دین زندگی گزارنے کے تاریخے کو کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے نا دین مکمل خانون کو کہتے ہیں ایک خانون جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھیج دیا بچہ پیدا ہونے سے پہلے بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے سے لے کر اس کے انتخال تک وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا کیسا اٹھے گا کیسا بٹھے گا ہر چیز بلکہ شادی کیسے کرے گا لینڈین کیسے کرے گا تجارہ دکار ہر چیز جو بتاتی ہے اس کو کہتے ہیں دین اس کو کہتے ہیں خانون جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا تو اس خانون کو دل سے ماننا پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ ہے سچا مسلمان اگر اس میں لوگ کیا کہیں گے اگر اس چیز کو لالیا تو پھر اس بت کی پوجا کر رہا ہے وہ آدمی صرف اس بت کی پوجا ہو رہی آج اکثر اگر آپ غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بت کی پوجا سرعام ہو رہی ہے میں انشاءاللہ مثالیں بھی دوں گا ایک 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 کر کے آپ لوگوں کے سامنے لیکن دیکھئے تمہیدی طور پر کچھ باتیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی بچہ پیدا ہوا اب اس کا عقیقہ کرنا ہے یا چھلا کرنا ہے یا چھٹی کرنا ہے اب کیا مسئلہ آتا لوگ کیا کہیں گے اگر ہم پہلے سے چھلا چھٹی کر رہے ہیں اگر اب وہ چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے پہلی چیز بچہ بڑا ہوا ساتوے دن یا آٹوے دن اس کا نام رکھنا ہے نام کونسا رکھیں گے بھائی اپنی مرضی کا نہیں لوگوں کی مرضی کا لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ نام رکھیں گے ابراہیم اسماعیل عبد الرحمن عبداللہ ارے نہیں بھئی یہ تو پرانے نام ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی مرضی کا نام اس کے بعد جیسے جیسے ایک بچے کی مثال دے رہوں اب اس کو کپڑے بھی پہنائیں گے تو وہ جو لوگوں کے مرضی کا ہوتا ہے ہمارے مرضی کا نہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم فلان ڈریس خریدیں گے فلان دکان سے خریدیں گے تو اس بچے کو نہلانے کا سابون اور شامپو بھی ہمارے مرضی کا نہیں ہوتا یہ ایسی چیزیں استعمال کرتے اس کو کھلانے کی چیزیں بھی لوگوں کی مرضی کے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ چیزیں کھلائیں گے تو بڑا ہوا تو اسے سکول میں جائن کریں گے کونسی مرضی کس کی مرضی کا نہیں بھئی لوگ کیا کہیں گے اگر اسے سرکاری یا پھر کوئی اور سکول میں جائن کریں گے تو الٹھا خرض لے کے بھی کریں گے لیکن اسے لوگوں کے لئے فلانسکول میں تو داخل کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے ہر چیز ہر ایک بات بلکہ گھر کا ہر چیز بلکہ گھر بنانا ہے گاڑی خریدنا ہے شادی کرنا ہے کپڑے پینا ہر چیز صرف کس کی مرضی کا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں گاڑی بھی وہی لوگوں کی مرضی کہ نہیں بھی میرا پڑوسی وہ گاڑی لے کے آیا اگر اس سے کم خیمت کی گاڑی میں لائے ہے تو لوگ کیا کہیں گے ہسے گے نہیں مجھے ایسی گاڑی لانا ہے میرے رشتہ دار رمضان کے کپڑے عید کے کپڑے فنکشن کے کپڑے کہاں پر خرید کے لائے اچھا یہ دکان میں جا کے آئے نہیں نہیں بھی اب میں اس سے بھی زیادہ بڑے شاپنگ مال میں جا کے خرید کے لاؤں گا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے ہر چیز میں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی آگے بڑھ کے جو ہے نام کھانے پینے کی چیزیں بھی اگر کوئی آدمی چائے بھی پیتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے یہ سونچ کے پیتا ہے کہ مجھے کونسے ہوتل میں ٹھائر کر چائے پینا ہے کھانا بھی کھاتا ہے تو کونسے چاول کھاتا ہے کہاں کا کونسا بران کونسا استعمال کرتا یہ بھی لوگ کیا کہیں گے اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں اپنی مرضی کا پینا بھی نہیں اپنی مرضی کا کپڑا بھی نہیں اپنی مرضی کا گھر بھی نہیں ہوتا لوگ کیسا بنائے گھر اگر میں ٹین شڑ بناوں گا حالانکہ میرے پاس حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی بلنگ بنانے کا لیکن فائنانس لوں گا سوت پہ خرزہ لاؤں گا لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ در سے بڑا گھر بناوں گا لوگ کیا کہیں گے کہ در سے ڈیکریشن کروں گا یہ بت کی پوجہ نہیں ہے یہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بت نہیں بن گیا اللہ کیا کہے گا یہ در نہیں ہے اگر میں سود لیا فائنانس پہ لیا تو اللہ کیا کہے گا یہ در نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے یہ در ہے تو یہ بہت بڑی بت کی پوجہ ہو رہی ہے بلکہ شادیوں کے بارے میں تو انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو شادی بھی کرتے ہیں تو دلہن بھی اپنی مرضی کا نہیں دلہا بھی اپنی مرضی کا نہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے ایسا دلہن ایسی دلہن ہونا ایسا دلہ ہونا میرے رشتہ دار میں میرے ننن میری جٹھانی کسی شادی کری بھائی اچھا گورنمنٹ جاب والا دلہا ایسا ملا اس کو تو اب اگر میں ویسا دلہن نہیں ڈھونڈوں گی تو میری نننڈ اور میری جٹھانی اور میرے پڑوسیوں کے آگے میری کیا عزت رہتی نہیں اس سے بہتر ہونا لوگ کیا کہیں گے دلہا بھی اور دلہن بھی اچھا ایسی ہونا ان کی ایسی ہے نا ان سے بھی اچھی ہونا پورے رشتہ دار میں ایسی خوبصورت نہیں رہنا جتنی میرے گھر میں آتی ہے لوگ کیا کہیں گے اگر ان سے بھی کچھ کم خوبصورتی میں ہے تو لوگ کیا کہیں گے دلہن بھی اپنی مرضی کا نہیں دلہا بھی اپنی مرضی کا نہیں بلکہ بچہ بھی اپنی مرضی کا پسند کرنا پیدا کرنا پسند نہیں ہے آج ہاں غلط نہیں بول رہا ہوں میں بالکل حقیقت بول رہا ہوں کہ بھائی کالا بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے نا ہوتا ہے یہ اس لیے تو گوری ہونا خوبصورت ہونا دیندار نہیں ہونا دیندار نہیں ہونا دلہن دیندار لڑکا یہ بات کی بات ہے بھی پہلے خوبصورت ہونا کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ بھی گور آؤ نا اگر کالا پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے اللہ کے لئے غور کرنا یہ کیسی یہ کیسا معاشرہ یہ کیسا ماحول لوگوں کے ذہن کیسے بن رہے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ آج برتڑے منانا ہو میارجڑے کرنا ہو میت میں جانا ہو دسوں کرنا ہو چالیسوں کرنا ہو ہر رسم ہر رواد صرف اس واسطے کے لوگ کیا کہیں گے ارے بھائی مر گئے نہ انہوں مر گئے تو دسوں بھی نہیں کرے گا ارے کیسی محبت ہے بھائی باوہ مر گئے تو ایک سوت میں کھانا بھی نہیں کھلانے آیا کیسی اولاد ہے لوگ کیا بولتے ہیں اگر میں دسمے کا کھانا نہیں کھلایا تو اس لئے کھانا کھلاتا معلوم ہے کہ دین میں کھانا کھلانا نہیں ہے ایسا دسوں چالیسوں کر کے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ در سے پھر وہ کرتا برابر اتنا ہی نہیں بلکہ نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں نا نماز بھی اپنے لئے نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے روزہ بھی اپنی مرضی سے نہیں قربانی بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حج اور عمرہ بھی اپنی مرضی کا نہیں کرتے صرف لوگ کیا کہیں گے اس لئے کرتے ہیں اکثر لوگ سب کی بات نہیں کر رہا اکثر کیسے جمعہ کے دن بھی اگر میں نماز کو نہیں گیا باہر گھوما تو لوگ کیا کہیں گے کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ کے بھاگ رہا جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دے کے دکان میں کیا کہا کر رہے بھئے کیسا مسلمان ہے یہ لوگ بولیں گے اس ڈر کی وجہ سے بھی جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر کھاتے پیتے لوگ دیکھ لئے تو کیا بولتے بھئی اس ڈر سے روزہ رکھنے والا مسلمان اگر قربانی دے رہا ہوں مالدار ہوں پھر بھی اگر میں قربانی نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے قربانی دینے والے مسلمان اللہ کے لئے نیرہی بات ہر چیز لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس پر جو ہے نا بہت ہی زیادہ بلکہ عامال برباد ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کہیں گے کا بت سر عام پوجا جا رہا ہے پھر اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرنا اب میں کچھ ایسی باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا قرآن کی روشنی میں اللہ تعالی کیا حکم دیتے ہیں اچھا اور ایک بھی بات سن لیجئے یہاں پر صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ قربانی کے علاوہ بھی ہر چیز بلکہ ہر عمل سلام بھی کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے اگر سلام نہیں کرے تو اپنی مرضی سے سلام نہیں کرتے اگر کوئی بیمار ہوا اس کے گھر میں جاتے ہیں بیمار پرسی کی لئے بھی تو کئی کو کس لئے جاتے ہیں اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے بھئی ہمارا رشتہ دار ہے نہ انہیں بھی آیا تھا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے تو بات کرانے کے لئے تو اب مہینے گئے تو انہوں کیا سمجھتے کہ چلو اس لئے جائیں گے دل سے نہیں جاتے کسی کے جنازے میں بھی تو اپنی مرضی سے نہیں جاتے لوگ کیا کہیں گے بھئی جنازے میں نہیں گئے تو چلو اس لئے جا کے آنا ہے ہسنا رونا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہستے لوگ کیا کہیں گے اس لئے ہستے ہیں لوگ کیا کہیں گے اس لئے روتے ہیں جنازے میں جانے کے بعد اگر رونا نہیں بھی آیا تو رونے کا ایکشن کرتے ہیں کس لئے ارے نہیں روئے تو لوگ کیا بولتے بھئی اس لئے تو اپنا چہرہ ڈھنک ڈھنک کے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کسی کو دیکھ کے مسکر آتے ہیں کہ بھئی ارے تب ہی مسکر آیا نہیں سلام نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں اگر میں نہیں مسکر آیا تو اس لیے مسکر آتے ہیں ہنسنا بھی لوگوں کے لیے رونا بھی لوگوں کے لیے ہو گیا میت میں جانا بھی لوگوں کے لیے ہر چیز ہی لوگوں کے لیے ہو گیا تو پھر اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے سوال کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے کتنے عامال کرتے ہیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے تو میری ماں بہنوں آج صرف دنیا 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 والوں کو خوش کرنے کی دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش یا تو سسرال والوں کو راضی کریں گے تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر بیوی کو راضی کریں گے تو ماں ناراض ہو جاتی اگر کیا ہے بہن کو راضی کریں گے تو بیوی ناراض ہو جاتی تو کس کو راضی کرنا ہے چلو ان کو بھی راضی کرنے کے کام کچھ کر لیں گے ان کو بھی خوش کرنے کے کام کچھ کر لیں گے بیوی کو بھی خوش کرنے کے کچھ کام سسرال والوں کو بھی خوش کرنے کے کچھ کام بس لوگوں کی رضا مندی چاہتے ہیں لیکن وہ کام کرتے ہوئے پھر میرا رب کیا سوچ رہا میرے رب کے لیے میں کیا کر رہا ہوں میرا رب بھی راضی ہوتا میرے اس عمل سے یا میرا رب بھی ناراض ہو رہا کبھی خیال آتا سسرال والوں کو یا بیوی کو یا شوہر کو ایک دوسری کو جو خوش کرنے کے کام کرتے ان کو راضی کرنے کے کبھی یہ خیال بھی آتا کہ رب بھی ناراض ہوتا ہوں گا میرے اس عمل سے اب سنیے اٹھارہ اور انیس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر خائم کر دیا سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے سمجھ لو کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پریزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف مت دیکھو کن لوگوں کی طرف آپ صرف سیدھے راستے پر رہیے دین پر خائم رہیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے اور یہ لوگ جو دنیا داری میں خوشی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں تو ان لوگوں کی طرف لوگوں کی باتوں کی طرف یا لوگوں کی چال چلان یا لوگوں کی جو رہن سہن ہیں ان لوگوں کی طرف بلکل نہ دیکھئے آپ صرف دین پر عمل کیجئے جو دین آپ کو ملا ہے اسلام اس پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کروگے وہ لوگ جو چاہتے ہیں اگر ویسا تم عمل کرنا شروع کروگے تو یہ ظالم لوگ ہیں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے دیکھئے اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ تربیت ہماری کرنا چاہتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی دین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے خواہشوں کی پیچھے پڑیں گے ہم تصور بھی نہیں کرتے نبی ایسا نہیں کریں گے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ دنیا کی چمک دھمک اور یہ لوگ جو دنیا سے دنیا کی محبت میں دین کو چھوڑ کر جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی خواہش کی پیروی مت کرو آپ صرف اور صرف اسلام جو آپ کو تاریخہ دیا ہے اس تاریخے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو یہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے رہے ہیں اس کے بعد دوسری آیت سورہ قحف آیت نمبر اٹھونٹی ایٹھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کرو جو آپ کے پروردگار کو وہ لوگ اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں یعنی اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ تیری نگاہ اے نبی تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کام جس کا کام حد سے گزر چکا ہے اس آیت میں بھی وہی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے اے نبی تیری نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا دیا یہ دنیا کی محبت میں اپنے خواہشوں کی جو پیروی کرتے ہیں ان کی طرف مت دیکھو بلکہ ان کو چھوڑ کر جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دیندار ہیں بلکہ غریب ہی صحیح آپ ان کے ساتھ رہیے لیکن یہ لوگ جو دنیا کی محبت میں مال و دولت کے نشا میں دین کو مزاق بنا لیے ان کے طریقے اور ان کے عمل کو مت دیکھو یہ حکم ہوا یہ آیت کی شان نزول میں دیکھئے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مکہ کے مشرق جو مالدار تھے وہ لوگ کیا بول رہے تھے مال عزت اور کیا بولتے ہیں بڑے خاندان والے جو لوگ تھے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اے نبی یہ غریب یہ فخیر لوگ جو ابھی اسلام خبول کر لیے تمہارے ساتھ جو بیٹھے صحابہ بس تھوڑے تھے شروع کے دور میں بہت کم تھے وہ بھی غریب لوگ تھے تو آپ ان غریبوں کے پیچھے ان غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں تم ان کی صحبت کو چھوڑ دو اور تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری بات سن لیں گے اس وقت کے امیر اس وقت کے اونچے خاندان والے مکہ کے مشرق یہ بول رہے تھے کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ٹھیک ہے بھے شاید میں ان کے پاس جانے سے ان سے صحبت کرنے سے شاید ان کے دل تبدیل ہوتے ہوں گے وہ بھی اسلام کے خریب آتے ہوں گے جیسے ہی دل میں خیال آیا اللہ تعالی آسمان سے آیت نازل کر دیا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ صرف خواہشوں کی پوجا کرنے والے اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہیں تم ان کی بات مت مانو وہ بھلے غریب ہی صحیح لیکن صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی صحبت میں رہو یہ اللہ تعالی حکم دے رہے اس آیت میں تو کیا معلوم ہوا یہ دونوں آیتوں سے بھی جو لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن دنیا بھی خواہش ہیں دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے اس در سے لوگوں کی خواہشوں کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے یہ دو آیتوں سے بھی یہی بات معلوم ہوئی اس کے بعد سورہ رعاد آیت نمبر 33 اس میں بھی یہی حکم آرہ اللہ کے لئے غور کرنا سورہ رعاد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيَّا وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا وَاقِ ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں بچانے والا نہیں ملے گا اس آیت کا حکم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی یہ سمجھا رہے ہم لوگوں کو کہ اگر تم لوگوں کی خواہشوں کے مطابق اگر زندگی گزارنا شروع کرو اللہ تعالی تم پر عذاب نازل کرے گا پھر اللہ تعالی کے اس عذاب سے تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہ وارننگ ہے اس آیت میں اللہ تعالی وارننگ دے رہے ہیں کہ لوگوں کی خواہش لوگوں کی مرضی لوگوں کو خوش کرنا یہ سب چھوڑ دو اگر تم لوگوں کی خواہش کی مطابق کنوں کیا بولوں گے ماحول کیا بولے گا سوسیٹی کیا بولے گی اگر ان کی خواہش کی مطابق اگر تم عمل کرنا شروع کرو اللہ تعالی تم پر عذاب نازل کرے گا اللہ کے لئے غور کرنا میرے بھائیو جو بھی آدمی لوگوں کی خواہش ہے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ دیتا اللہ اس کے اوپر عذاب بھی بھیجتا پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آنٹ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آنٹ اور دو سو نو ان دونوں آیتوں میں یا ایوہ اللذین آمانو اللہ تعالی ایمان والوں سے بول رہے ہم سے مومنوں سے مسلمانوں سے یا ایوہ اللذین آمانو دخلو فی السلم کافا پھر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ان دون آیتوں کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر فیصل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے کیا بول رہے اللہ تعالی شیطان کی پیروی مت کرو شیطان کی بات مت سنو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ بری چیزوں کو بھی اچھی بنا کے دکھاتا وہ بیدتوں کو بھی سواب سمجھ کے تمہارے سامنے لے کے آتا وہ فیاشن پرستی ننگے پن کو بھی آرٹ بل کے سامنے لے کے آتا نہیں لاتا آرٹ ہے ناچنے گانے والی ہیں سب کیا بلتی آچ یہ ہماری کلا ہے یہ آرٹ ہے یہ ہمارا ہنر ہے اللہ اکبر فیاشن پرستی ہاں جتنے جتنے برے کام ہے شیطان کیا کر رہا اس کو اچھا غلاف چڑھا کے تمہارے سامنے لے کے آتا سود بترین خسم کا کیا ہے گناہ ہے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے لیکن اس کو کیا لے کے آیا ہے شیطان انٹریسٹ ہے یہ انٹریسٹ لے جائے بیانک سے انٹریسٹ فائنانس کسی کسی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی باتوں میں مت آنا شیطان کے نقش خدم پر نہ چلنا شیطان اچھا ایک بات مجھے یہ بھی بتاؤ آپ غور کرو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا شیطان کبھی دشمن کی شکل میں ہمارے سامنے آتا اگر وہ دشمن بن کے آئے تو کیا ہم اس کی بات مانتے نہیں مانتے بالکل بھی شیطان تو دوست کی شکل میں آتا شیطان تو رشتہ دار کی شکل میں آتا شیطان تو خریبی پڑوسی کی شکل میں آتا جیسے آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا آدم اور ہوا علیہ السلام کے پاس کیا بلکہ آیا تھا ارے میں تو تمہارا خریبی ہوں میں تمہاری اچھائی کے لیے بول رہا ہوں آپ وہ جھاڑ کا وہ درخت کا پھل کھالو نا میں خسم کھا کے بول رہا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اگر تم وہ کھا لیے تو ہمیشہ زندہ رہتے دیکھو اچھا دوست بن کے آیا خیر خواہ بن کے آیا تو شیطان آج بھی رشتہ دار کی شکل میں آتا وہ بھی خریبی کبھی خالہ کے شکل میں کبھی پھوپی کی شکل میں کبھی دادی نانی کی شکل میں کیا بولتا مولی صاحب قرآن کی بات صحیح ہے حدیث کی بات صحیح بالکل امی کی شکل میں بھی آ سکتا نہیں بھی میری ماں ناراض ہوتی نا مولی صاحب اس لئے میں نے کر سکتا بس شادی میں پھولاں کئی کوئی پہن لیا بابا بولے تو میری امی کی خواہش ہے مولی صاحب بس میرے کو تو نہیں تھا دل میں مگر بس میری امی کی خواہش ہے ارے جہیز لیا کہتے نا ہنڈا لیا کہتے نا پانچ لاک دس لاک ڈیمانڈ کر کے لئے نہیں مولی صاحب میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم میں ان منع کرا لیکن ہماری امی کو معلوم بس امی کیا بولتے پھر اگر امی سے پوچھے تو وہ ساتھ جو لی تھی نا وہ ہنڈا جہیز جو کچھ بھی وہ کیا بولتی نہیں بھئی میری کیا بچے کی خواہش تھی خالی پال سار گاڑی دے گول کے بولے تمہاری جو بچے گھمتی نہ آولے اتچ دیکھیں شیطان کسی کی بھی شکل میں آتا اللہ کے لئے غور کرنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی بات سمجھا رہے تم شیطان کے نقش خدم پر نہ چلو بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تمہارا اسلام تمہیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا شادی کا طریقہ بتایا اخیخے کا طریقہ بتایا مر گئے تو جنازے کا طریقہ بتایا کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا شام کو آرام کرنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے ہر طریقہ بتا دیا تو اسلام جو طریقہ دیا اس کو لے لو لوگوں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو شیطان کے نقش خدم پر نہ چلو اگر تم باوجود دلیل آنے کے بھی اگر شیطان کی پیروی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ غلبی اور حکمت والا ہے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا دلیل آنے کے بعد نہیں معلوم تھا کر لی علاق بات ہے معلوم ہونے کے بعد لوگ کیا کہیں گے اگر اس بات کو سامنے لاکر اور پھر وہ پوری چیزیں کرتے چلے گے تو پھر تم شرک کر رہے ہیں یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں یہ بات ہے اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم غور کریں گے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم مومن نہیں ہوتے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اللہ کی نظر میں نہیں ہوتے دنیا کی نظر میں ہو سکتے شاید آدھر کارڈ اوٹر لسٹ فلا فلا چیزوں میں تمہارا نام مسلمان ہوتا ہوں گا اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کب تک تمہارے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو شریعت کے مطابق کیا ہونا ہمارے خواہشات ہونا ہیں میری ہر خواہش نبی کی لائی ہوئی شریعت نبی کا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا تو میں مسلمان نہیں نبی کا طریقہ یہ ہے حدیث آگئی اس کے بعد بھی نہیں جی میری خواہش تو یہ بول رہی نا فلا فنکشن میں اگر ایسے کپڑے پہن کے چلے گے تو لوگ کیا بولیں گے سہلیاں کیا بولیں گی رشتہ دار کیا بولیں گے نبی کی حدیث نبی کی شریعت آنے کے بعد آدمی لوگوں کی خواہش کے مطابق عمل کرو تو وہ آدمی مومن نہیں ہوتا مومن نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کا مفہوم ہے ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی ایک طرف اللہ کا حکم دوسرے طرف لوگوں کی خواہش تو اللہ کے حکم میں لوگوں کی خواہش نہیں مانی جا سکتی سمجھ رہے نا اللہ تعالیٰ شرک کرنے سے منع کیا درگاں کے سامنے جھکنے سے منع کیا لیکن اگر شوہر دباؤ ڈال رہا ہے ساس دباؤ ڈال رہی ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئی اب شوہر کی بھی بات نہیں مان سکتی نہ ساس کی بھی بات نہیں مان سکتی بلکہ ماباپ کی بھی بات نہیں مان سکتی اللہ کے مخابلے میں اللہ کا حکم آ گیا اگر ماں باپ بول رہے کہ نئی بیٹا چلو درگاں کے پاس جھکنا ہی ہے نئی بیٹا تعویز باندھنا ہی ہے آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کتنے آئی سے لوگ ہیں نئی جی بچے کے گلے میں تعویز اس لیے بانے کیونکہ ہماری ساس کی چلتی بس ہماری ساس کے خواہش ہے شادیاں ہونے کے بعد نوجوان لڑکیاں فون کر کے روتی ہیں آج کیا کریں ملی صاحب ہمارے ساس ہمارے سسر ہمارے شوہر ہم کو مجبور کر رہے ہیں فلان جگہ جھکنے پر فلان حرام چیزیں کھانے پر فلان فاتح کنڈے ہیدیں براتیں یہ سب چیزیں ان کے ساتھ مل کے کرنے پر ہمارے بچوں کے بال درگاں کے پاس نکالتے ہوئے ان کے ساتھ ہم کو بھی شریک ہونے پر مجبور کرتے ہیں ہم کیا کریں اسی حالات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی یاد رکھ لیجئے اس بات کو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بھی آدمی اسلام خبول کرتا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بیٹ لیتے تھے سمجھ رہے نا جیسے کلمہ پڑھاتے تھے کلمہ پڑھاتے وقت کلمہ پڑھا کے کچھ اس سے وعدہ لیتے تھے وہ وعدے میں کچھ باتیں ہوتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات بولیں گے پہلے یہ وعدہ کرو بیٹ لو ہاں ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات بولیں گے پہلی چیز پھر دوسری چیز کیا ہے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے یہ دوسری چیز کا بیٹ لیتے تھے اب اسلام میں آگئے تو اب اللہ کے معاملے میں لوگ کچھ بھی کہیں گے ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے بھئی اس چیز کی گیارنٹی وعدہ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ لیتے تھے اس بات کے کوئی کچھ بھی کہیں اللہ کا معاملہ ہے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے یہ اتنی اہم چیز ہے میری ماں بینوں اسلام قبول کرتے وقت لوگوں سے وعدہ لے رہے بیٹ لے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے بعد لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے تم کو ستانے والے ستائیں گے تم کو مزاق کرنے والے مزاق کریں گے لیکن ان کی مزاق ان کے گالیاں ان کا ستانا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا ہم کو اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے رہے اس پر زندگی گزاریں گے اس چیز کا بیٹ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جو ہیں نا اس کے نقصان نقصان پر اگر غور کریں گے یہ ایک لفظ لوگ کیا کہیں گے کا لفظ دل میں بٹھانے کی وجہ سے کتنے کتنے گناہ کر رہے اگر ایک ایک گناہ گناہ ہو تو بہت وقت لگ جاتا لیکن کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے سب سے پہلا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا کہ کئی لوگ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی حق کی طرف نہیں آرے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی جو اسلام خبول نہیں کرے اس کی وجہ یہی تھی نبی کے چاچا اتنی محبت کرنے والے چاچا آپ کو معلوم ہے ذرا غور سے سننا اس بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کتنی محبت کرتے تھے نبی سے حالانکہ اسلام خبول نہیں کرے لیکن محبت ایسی کے رات کو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے اس بستر سے ان کو ہٹا کے اپنے خود کے بیٹوں کو سلا دیتے تھے کہیں کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا سگا بیٹا مر جائے لیکن میرا بھتیجہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اتنی محبت کرنے والے چاچا مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں ٹھہرے تھے وہ چاچا انتخال کے آخری لمحات ہے بیماری ہے آخری لمحات میں تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آکے بول رہے ہیں زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے ہیں ایسی حالت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے کیا بول رہے ہیں چاچا کان میں بولے چاچا بس مرنے سے پہلے بھی اگر اس وقت بھی اگر چاچا ایک بار بولو لا الہ الا اللہ چاچا اونچی آواز میں بھی نہیں اگر بول سکتے تو میرے کان میں بول دو چاچا اعلان نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں میرے کان میں بول دو میں کان خریب کروں گا آپ زبان سے یہ لفظ تو آدھا کرو چاچا اگر یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بولو گی اللہ خیامت کی دن میں چاچا میں خیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ گواہی دوں گا اے اللہ میرے چاچا ایک بار تو کلمہ پڑے تھے میرے کان میں پڑے تھے اللہ میرے چاچا کو بخش دے یہ مغفرت کی دعا کروں گا آپ کے لئے صرف ایک بار کلمہ پڑو چاچا میرے کان میں کلمہ پڑو چاچا سامنے بیٹھے ہوئے تھے دشمن ابو جہل اور دوسرے مکہ کے مشرق بیٹھے ہوئے تھے وہ بول رہے تھے اے ابو طالب مرنے سے پہلے باپ دیدہ کا دین چھوڑ کے جاتا مرنے سے پہلے ناک کٹا کے جاتا یہ کونسا تاریخہ ہے تیرا تیرے بھتیجے کے باتوں میں آ جاتا مرنے سے پہلے اتنے دن تو باپ جاتا کے تاریخے پر زندگی گزارا اب مرنے سے پہلے تیرے بھتیجے کے تاریخے پر چلے جاتا ان کی باتیں سننے کے بعد ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے میں نہیں پڑھ سکتا کلمہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا کیوں لوگ کیا کہیں گے مرنے سے پہلے یہ دین کو چھوڑ دیا یہ بولیں گے نا لوگ تو لوگ کیا کہیں گے اس ڈر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھے اسی حالات میں ان کا انتخال بھی ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ میرے چاچا کو ہوگا لیکن وہ عذاب بھی ایسا کہ جہنم کے دو انگار کے کھڑے اللہ تعالیٰ میرے چاچا کے پیروں کے نیچے رکھ دیں گے پر ٹھہرنے کی وجہ سے میرے چاچا کا دماغ اُبلتا ہوا ہوگا کھولتا ہوا ہوگا یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے آج بھی کئی غیر مسلم اسلام کو سمجھتے ہیں جب ان سے دعوت دی ان کو دعوت دی جاتی ہیں ان کو بات بتائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے تو کئی لوگ بھئی الحمدللہ کئی لوگ ایک چھے ساتھ مہینے پہلے بھی میرے ساتھ ایک لیکچرر تھے غیر مسلم لیکچرر ہے ان سے جب میں ایک گھنٹہ فون پہ بات کرا ان کو سمجھایا پہلے کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں وہ بول رہے تھے کہ میں مانوں گا نہیں بھی خدا ہے گوڑ ہے میں بلیو نہیں کرتا بس پھر اس کے بعد بلیو بھی کر لیے مان لیے صحیح بات ہے یہ بھی صحیح وہ بھی سے آخر میں ان کی وہ لوگ ان کے خاندان والے جن جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اس بات کو بھی مان لیے اللہ ہی اکیلا معبود ہے اس بات کو بھی وہ تسلیم کر لیے ٹھیک ہے سر میں مانتا ہوں حقیقت میں تم جس طرح مجھے سمجھا رہے کہ بھئی اللہ ہی اکیلا معبود ہے میں مانتا ہوں پھر اسلام ایکسپٹ کر سکتے کیا مسلمان بن سکتے کیا نہیں سر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ میرے خاندان والے کیا بولیں گے میرے گاؤں والے کیا بولیں گے اس ڈر سے کلمہ نہیں پڑتے بس اس ڈر سے کئی لوگ ابھی اسلام سے دور ہیں بلکہ ہمارے مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جن کو حق معلوم ہے لیکن یہ خاندان یہ ماحول یہ سوسٹی کی وجہ سے حق خبول نہیں کرتے اللہ کے لئے غور کرنا یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے پھر اسی طرح یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے اور ایک دوسرا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے شرک پھیل رہا ہے شرک عام ہو رہا معلوم ہے بھی درگاں کے پاس نہیں جانا معلوم ہے بھی فاتحہ نہیں دینا معلوم ہے کیا ہیں تعویز نیاز نظر یہ ساری چیزیں غلط ہیں معلوم ہیں اس کے باوجود بھی کیا اتنے دن سے کرتے ہوئے آ رہے نا اگر لوگ سوال کرے تو ہم کیا جواب دینا اس لئے حق خبول نہیں کرتے مدر سے کے ڈگیریاں رکھنے کے بعد بھی اس لئے حق خبول نہیں کرتے کہ بھئی چالیس سال سے تم ہم کو درس دے رہے تھے چالیس پچاس سال سے تیس سال سے تم بیانہ کر رہے تھے ہمارے کو گمراہ کر رہے تھے یہ لوگ سوال کریں گے نا اس درس سے نہیں بھی لوگ کیا کہیں گے اس لئے ہم حق خبول نہیں کرتے اللہ کے لئے غور کرنا کئی شرک تو ایسے بھی ہو رہے ہیں جس میں کیا ہے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ جن کا کیا ہے کالیج میں یا سکول میں یا پڑوس میں کاروبار میں جن کے کیا ہے ریلیشنس ہوتے ہیں یعنی خریبی کیا ہے خریبی ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ دوستی گہری ہوتی ہے اگر ان کے غیر مسلموں کے تیوہاروں میں کوئی چیز کھانے کا دیتے ہیں تو مسلمان لے کے کھا لیتا ہے بلکہ ابھی یہ جو پچیس ڈیسمبر آ رہا نا ہیپی کرسمس ڈے بولتے نا لوگ اس کو حالانکہ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے عیسائیوں کے ساتھ فرنشپ ہے وہ بخائدہ خوشی سے ان کو بولتے کہ ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس بلکہ گھر والے یہ بول رہے میں تو ایک عورت کی زبان سے یہ بھی سنا کہ بھئی ہم رمضان میں بلاتے ہیں تو ہماری عید میں وہ آتے ہیں جب ان کی عید ہوتی ہے تو ہیپی کرسمس میں ہم بھی جا کے خوشی مناتے ہیں ہم بھی کیک کارتے ہیں ان کے ساتھ سویٹ کھاتے ہیں ہم بھی خوشی مناتے ہیں ہم بھی 31 ڈیسمبر کے نیٹ 12 بجنے کے بعد ہم بھی ایک دوسرے کو ہیپی نیو ویئر بولتے ہیں ہیپی دسرہ بولتے ہیں ہیپی دیوالی بولتے ہیں کیوں کی نہیں معلوم اگر معلوم بھی ہے تو نہیں مولی صاحب اگر نہیں بولیں گے اور انہوں کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرا دوست کیا کہے گا میری سہیلی کیا کہے گی میرا پارٹنر بزنس پارٹنر کیا کہے گا اس ڈر سے وہ شرک کے ساتھ جو کیا ہے پرساد لے کے آکے دیتا ہے تو وہ بھی کھا لیتا ہے مسلمان لوگ کیا کہیں گے میں انسان شرک میں مبتلا ہو رہا اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں دیکھئے اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو ایک مثال سے زمار کی آیت نمبر ٹونٹی نائن میں کتنے بہترین مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ زمار آیت نمبر انتیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْن وَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاکِسُونَ وَرَجُلًا سَلَامًا لِلْرَّجُل حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو بہترین مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ آدمی ہے ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سارے باہمی زد رکھنے والے اس کے مالک پارٹنر یا ساجی ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو صرف ایک کا غلام ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں صفت میں ایک ساں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں کئیسی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو ایک آدمی ہے بھی ایک نوکر ہے مثال کے طور پر غلام ہے اس زمانے میں غلام ہوتا تھا آج کے ماہور میں اگر لے لیے تو ایک نوکر ہے لیکن اس کے مالک جس کے پاس کام کر رہا وہ ایک نہیں ہے بلکہ دس آدمیوں کے پاس ایک آدمی کام کر رہا سمجھ رہے نا دس مالک ہے اس کے اب وہ دس لوگوں کے پاس کام کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ اس میں ان کی صفت بھی بتا رہے یہ دس لوگ بھی ایک خیال کے نہیں ہیں ایک خواہش کے نہیں ہے بلکہ اس کی خواہش الگ ہے اس کی خواہش الگ ہے اس کی مرضی الگ ہے اس کی مرضی الگ ہے تو جو الگ الگ خواہشات رکھنے والے دس آدمیوں کے پاس جو کام کرتا ہے غلام یا نوکر وہ اور دوسری طرف جس کا ایک ہی آخا ہو ایک ہی مالک ہو اس کے پاس کام کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتے یہ مشرقوں کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے سمجھا رہے کہ تم جن دس بطوں کی پوجہ کر رہے ہو ان دس بطوں کی پوجہ کرنے والا اور جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں بلکل نہیں ہو سکتے تو اس آیت سے ہم کو سمجھنا یہ چاہیے کہ میری ماں بہنوں میرے پھوپی کی خواہش الگ خالہ کی خواہش الگ ماموں کی خواہش الگ سسرال والوں کی خواہش الگ ماں باپ کی خواہشات الگ بیوی کی الگ شوہر کی الگ 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 خواہشات رکھنے والوں کی ان کی خواہش پوری کرنے والا ایک آدمی دوسرا ماں باپ بھائی بہن پھوپی خالہ سب بعد میں مجھے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کے رضا کے مطابق میں زندگی گزارنوں گا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا پھوپی ناراض ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا خالہ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا تایا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ٹنشن نہیں لیتا وہ مشکل میں نہیں رہتا لیکن جو لوگوں کو راضی کرنے کی خواہش رہتی نا کتنا مشکل ہوتا بھائی ہر مسئلے میں مشکل ہر مسئلے میں مشکل ہوتی اس کے لیے شادی کرے تو بھی مشکل رسم کرے تو بھی مشکل میت میں بھی مشکل کچھ دینا تو بھی مشکل لینا تو بھی مشکل پھوپی بولتی ہارے بابا تیرے کو خالہ سے بہت محبت ہے نا اس لیے اس کو بلاتا گھر پہ اس کے گھر پہ جا کے کھاتا ہمارے گھر کو کئی کو آتا خالہ بولتی نہیں تو اس کو فلان چیز لے کے آ کے دیا کتے نا اس کو کپڑے کرائے کتے نا میرے کو کپڑے نہیں دیے نہیں شادی میں بلانے کے بعد ہاں تو دیکھ رہی تھی میں تیرے کو ان کے پاس تو جا جا کے کھاؤ 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 وال کے دال رہا تھا لیکن میرے پاس آ کے کبھی پوچھا تو کتنے لوگوں کے خواہش پوری کریں گے الگ الگ خواہشات سمجھ رہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ بہترین مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا سمجھ رہے نا لوگوں کی خواہشات کے پیچھے اگر لگو تو تم کسی کی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے اللہ کے لیے غور کرنا اس کے بعد دیکھئے ہمارے صحابہ بھی کیسے تھے اگر غور کریں گے تو ہم تو صرف کیا ہے مومیرے چچرے کون کی ناراض ہو جاتے بول کے کیا کیا نہیں کر لیتے بھائی لیکن سعاد بی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کیسے صحابہ کیسا ایمان تھا اللہ کے لیے غور کرنا میرے ماں بینوں جب وہ اسلام خبول کرے تھے نا جب وہ اسلام خبول کر کے گھر کو آئے تو گھر میں ماں کو معلوم ہوا کہ تیرہ بیٹا اسلام خبول کر لیا تیرہ بیٹا مسلمان بن گیا ماں کیا کرتی ہے عرب کی گرم گرمی میں گرم ریت میں دروازے پہ لیٹ جاتی ہے سامنے دروازے میں بالکل کیا بولتی بیٹا تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا بیٹا تو ہمارے جو خاندان پہلے سے جن جن کی عبادت پوجا کر رہے جو طریقے پہ چل رہے اس کو چھوڑ کے آج کوئی نیا دین لے کے آیا تو تو اس کے دین پہ چلے جاتا اس کی بات مان لیتا مسلمان بن جاتا دیکھ بیٹا اگر تو جو کلمہ پڑا جو مسلمان ہوا اس دین کو چھوڑ کر پلٹ کے اگر تیرے باپ کے دین پہ باپ دادا کے طریقے پہ نہیں آیا تو یاد رکھ آج کے بعد اب میں یہاں پر دروازے پہ لیٹی نہ اب نہ یہاں سے اٹھوں گی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ نہاؤں گی بلکہ یہیم پر تڑپ تڑپ کے ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی اور میرے مرنے کے بعد لوگ بولیں گے ماں کا خاتل ہے بولیں گے نا بھئی ماں کو اسی نے ختل کیا یہ تو ماں کی بھی خواہش چھوڑ دے کے ماں مر گئی تو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا یہ ماں کا خاتل ہے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا لوگ تجھے ماں کا خاتل بولیں گے بیٹا کیا بولتا بول اللہ اکبر تاب کلاس کا ایمان تھا نا ہمارے صحابہ کا کیسا ایمان تھا کیا بولے ماں تو تو ایک ہے صرف ایک اکیلی ہے تو اکیلی ہے ماں اگر تیری جیسی ایک ماں نہیں بلکہ تیری جیسی سو ماں ہوتی میری سو کی سو میری ماں اگر میرے آنکھوں کے سامنے تیری طرح اسی طرح لیٹ کے گڑ گڑا کے تڑپ تڑپ کے بھوکی پیاسی رہ کے اگر مرنے کی بات کرتی میں ان سب کو مروا لیتا لیکن اسلام نہیں چھوڑتا والے ایمان ماں کی خواہش لوگوں کی پھر تانے ماں کو ختل کرا کتنی بڑی بدنامی کوئی پروا نہیں لوگوں کے تانوں کی کوئی پروا نہیں ماں کی موت کی بھی کوئی پروا نہیں اگر حق معلوم ہو گیا تو اس پر ڈٹے رہوں گا کہ ان کے ان کے نظروں میں جنت تھی ان کی نظروں میں آخرت تھی ان کے نظروں میں صرف اللہ کو راضی کرنا تھا لوگوں کو راضی کرنا نہیں تھا لوگوں کو راضی کرنا نہیں تھا آج ہم کس کس کی خواہش کے لیے کس کس کو راضی کرنے کے لیے کتنے ایسے احکامات چھوڑ دیتے ہیں میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر ایک ہوا حق سے دور ہو رہے لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے دوسرا ہوا شرک میں مبتلا ہو رہے بلکہ شرک کو پھیلا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے تیسری چیز بیدتوں کو پھیلا رہے ہیں تیسری چیز اس کا نقصان کیا ہو رہا بیدتیں پھیل رہی ہیں جیسے میلاد منانا بڑوں کی عید کرنا کونڈوں کی عید کرنا آیت کریمہ پڑانا فاتحہ دینا دسوہ کرنا چالیسوہ کرنا ہے ہاں خوران کا بخشنا ہے چھلے میں جانا چھٹی میں جانا گھر بھرانی کرنا شادی سے پہلے منجا دالنا اس کے بعد کیا ہے منوہ دالنا اس کے بعد کیا ہے وہ پورے مہندی کے رسم اس کے رسم اس کے رسم منجا بھر منوہ بری پھول اللہ اکبر اس کے بعد جمع گی اس کے بعد دسوہ چالیسوہ جانے کیا کیا کر لیتے بیدتیں یہ تمام چیزیں کرنے اور ان دعوتوں میں جانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بھائی لوگ کیا بولتے میری بچی کی شادی کو اگر گھر کے سامنے میں منوہ نہیں ڈالا تو لوگ بولیں گے ارے گھر میں شادی ہو رہی ہے میت ہے لوگوں کو کیسے معلوم ہونا دولے کے گلے میں اگر پھول نہیں ڈالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بھائی دولہ کون ہے پہچاننے میں نہیں جا رہا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اتنی رسمیں جو پہلے سے کرتے ہوئے آرے بچیوں کی خواہشات ہے بھائی اب شادی میں خواہشات نہیں پوری کریں گے تو اور کب کریں گے لوگ کیا کہیں گے پہلی بیٹی ہے کرنا ہی پڑتا آخری بیٹا ہے گھر میں آخری شادی ہے کرنا ہی پڑتا کتنے بہانیں بنا کر یہ بیدتیں کرتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اور کچھ لوگوں کے تانے یہ ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے نہیں کرے تھے اب نہیں نہیں باتیں کر رہے پہلے کرے تو پورا چلے گیا کیا ایسا بولتے نا بھائی اس لئے تو بھی جانا پڑتا ٹھیک ہے نا نہیں گے تو کیسا منجے میں مھنوے میں پھول پینےوں میں رسموں میں رواجوں میں نہیں گے تو کیسا سب جہ رہے کتے پورے خاندان والے جہ رہے اگر ہم اکیلے نہیں گے تو کیسا ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا نا ہمارے تعلقات خراب ہوتے نا ہمارے خالہ کی بیٹی مامو کا بیٹا دادی نانی پھوپی ان کو سب کو رازی کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ رسم کتنی گندی کے اونا ہو اس میں جا کے کھا کے آتے ہیں بے شرم بن کر بلکل اللہ کو رازی کرنا ہے ہی نہیں رسول کے طریقے پر چلنا ہے ہی نہیں سنتوں پر عمل کرنا ہے نہیں لوگوں کو رازی کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ بت ایسا بیڑ گیا ذہنوں میں ایسا بیڑ گیا ہے دلوں میں کہ اس بت کو ختم کرنے اس بت کو نکلنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے ایسے حالات ہیں بیدتیں پہل رہی پھر اسی طرح میرے ماں بہنوں اللہ کے لئے غور کرنا کہ آج چوتھا جو بہت بڑا نقصان ہو رہا اس بت کی پوجہ کرنے کی وجہ سے وہ نقصان یہ ہے دعوت دین کا کام چھوڑ دیئے یعنی حق بات بولنا چھوڑ دیئے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ تو سورہ عالی عمران کے آیت نمبر 110 میں کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس کہانا عالی عمران کے آیت نمبر 110 میں کہ تم بہترین امت ہو بولانا اللہ تم کو ایک سرٹیفیکیٹ دیا نا تم کو ایک عہدہ دیا بھئی تم سب سے اچھے تم لیڈر ہو تم سب سے بہتر لوگ ہو کیوں بھئی روز گوش کھاتے اس لیے اچھے رسمہ رواجان بھوت کرتے اس لیے اچھے غیر مسلموں سے زیادہ کیا ہے اپنے فنکشنوں میں بھوت خرچہ کر کے الگ الگ خسم کے پکوان پکاتے اس لیے اچھے مسلمان کا گھر کا کھانا بھوت ٹیسٹی ہوتا غیر مسلم اس میں آدھا بھی نہیں کھاتا اس لیے کھانا بناتے اس لیے اچھے تم اچھے اس لیے کیوں کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے اس لیے اچھے تم رسمہ رواجان کرتے اس لیے اچھے نہیں تمہارا کام کیا ہے تم کو عہدہ دیا ایک سیٹیفیگیٹ دیا تم کو کیا ہے کیپٹن بنایا باس بنایا کیا کرنا ہے جو ماحول میں سوسیٹی میں برائیاں ہو رہے نا ان کو روکو جو لوگ برائیوں میں ہیں نا انہیں اچھا ہی کی طرح بلاؤ اس لیے تم اچھے بولا اللہ ہم کیا بول رہے ہیں نہیں اللہ وہ ہدا نہیں ہونا وہ ہم سے نہیں ہوتا ہم خود برائیاں کر لیتے بس تمہیں مینیجر بنایا تھا اللہ تم چپراسی بننے کے لیے تیار ہے وہ کام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے نہیں جی اگر سامنے بولے تو انہوں کیا سمجھتے ہوں گے بچی کے گلے میں تاویز لٹک رہی ہے چھوٹے بچے کے پیر میں دھاگا ہوا لٹکا ہوا ہے نہیں دیکھتے بسوں میں نہیں دیکھتے رشتہ داروں کے نہیں دیکھتے فنکشنوں میں نہیں دیکھتے نو جوان لڑکیاں چھوٹے تو چھوٹے تو ہائی ہی ہے ہر چھوٹے بچے کے پیر میں دھاگا اور کالا ٹی کا گال پر بلکہ نہیں دلہن ہر عورت ہر مرد پہروں میں کالا دھاگا لگا کے گھوم رہا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی نہیں ملی صاحب ہم نہیں بول سکتے کیوں وہ ناراض ہو جاتے کئی کو بولنا ان کو فتنہ ہوتا نا کئی کو بولنا نہیں بولتے درگاں کے پاس جا رہے کھا رہے جھک کے آ رہے مردوں کے سامنے دیکھتے ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کتنے ہیں لیکن ہم نہیں بولتے بولے تو کیا ہوتا ناراض ہو جاتے رشتہ ٹوٹ جاتا لوگ کیا کہیں گے کی ڈر کی وجہ سے کوئی بے نمازی بے نمازی بنا ہوا ہے اس کو نماز پڑھو بول کے نہیں بولتے کوئی شرک کر رہا ہے شرک نہیں کرنا بول کے نہیں بولتے کوئی سودھ کھا رہا ہے سودھی کاروبار کر رہا ہے نہیں بھئی سودھ نہیں لینا بول کے نہیں بولتے حالانکہ کلوز فرنڈز کتے خریبی رشتہ دار کتے اس فرنڈ ہے نا انہیں ناراض ہو جاتا نا اس کا معاملہ اس کے ساتھ میرا معاملہ میرے ساتھ دعوت میں بولا ہے تو برابر جا کے کھا کے آتا حالانکہ سودھ کے پیسے سے انہیں دعوت دے رہا حرام کا کھا کے آتا لیکن اس کو نہیں بولتا ناراض ہو جاتے نا انہوں اللہ اکبر نماز سودھ بے پردہ کتنی عورتیں گھوم رہے ہیں ہماری لڑکیاں مسلمان نوجوان بچیاں کتنی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کبھی پارک میں گئے فیملی کے ساتھ تو دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بیٹ کے جا رہی ہیں دیکھتے ہیں باتیں کر رہی ہیں دیکھتے ہیں پڑوسی اور رشتدار جتنے بھی لڑکیوں کے تعلق سے کبھی موبیل میں دیکھ لیے میسیج مل گیا یا کسی کے بولنے سے مل گیا کسی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے کئی پر چھپ کے بات کر رہی چھپ کے میسیج کر رہی چھپ کے مل رہی ہے سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں اگر بولے تو کیا سمجھتے کی بولتے نہیں بلکہ سپورٹ کرتے آج تو میں دیکھا تھا نا پرسوں دیکھی تھی نا میں پرسوں معلوم ہو گیا میرے کو کیا چل رہا کیا ہو رہا میرے کو بھی بولو اللہ کے لیے غور کرنا گھر میں اگر ننن کو یہ اسی حرکت کر رہی تو بھا بھی سپورٹ کرتی ہے گھر میں ٹھیک ہے تمہارے بھائیا کو نہیں بولتی ماں لیکن جو بھی چل رہا مجھے بتا دے کیا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ صرف اس ایک بات کو ذہن میں رکھ کر گرائیوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی بولنا پسند نہیں کرتے ہم لوگ جس کی وجہ سے شرابی شراب پی رہا ہے زانی زنا کر رہا ہے سودھ خور سودھ کھا رہا ہے آنکھوں کے سامنے کئی ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ہم نہیں بولتے ایک دوسرے کو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا اللہ کے لئے غور کرنا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا دعوت دین کا کام چھوڑ دیئے حق بات بولنا بند کر دیئے چاہے فنکشنوں میں کوئی کیسے پتلے کپڑے پہن کر آ جائے کوئی کیسے فیاشن کرتے ہوئے مردوں کے سامنے گھومیں اس کو بلا کہ اے میری بہن ہم مسلمان ہیں ہم ایسے کپڑے نہیں پہنتے اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے بیٹا ایسے کام نہیں کرنا بولتے ہم نہیں بولتے نہیں بولتے اگر بولے تو لڑکی بھی ناراض اور لڑکی کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو الٹھا ہمارے لئے فتنہ لڑائی جھگڑا نہیں بولتے بھی ہمارے صحابہ اگر اس طرح سوچتے کہ ہم بھی نہیں بولیں گے تو پھر آج ہم مسلمان نہیں بنتے آج جو ہم یہ بیٹھے مسلمان کا نام رکھ کر نہیں بنتے ہم مسلمان اگر صحابہ اس طرح سوچتے تو اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اس کے بعد ایک پانچوہ نقصان جو ہو رہا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے وہ ہے سنتوں سے دوری میں نے بتایا تھا کہ بیدتیں کر رہے ہیں اور پانچوی چیز یہ ہے کہ سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں صرف یہ خیال دل میں آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کیسے بھئی اگر کوئی مرد داڑی رکھنا ہے معلوم ہے سنتا ہے جمعہ کے خدبے میں معلوم ہے مرد کا کپڑا ٹکھنے سے اوپر ہونا لیکن داڑی اس لیے نہیں رکھتا ٹکھنوں سے اوپر کپڑا اس لیے نہیں کرتا نہیں مل سب لوگ کیا کہیں گے بڑے بھائی کا کرتا پین لیا چھوٹے بھائی کا پائنٹ پین لیا بولتے نا لوگ کیا کہیں گے اس لیے سنت پر عمل نائے لیکن وہی کوئی اس کا ایکٹر ہو جو اس کا چہیتا کوئی سنگر ہو کوئی کرکیٹر ہو جس کا وہ فیان بنتا ہے اب وہ جیسے بال بناتا وہ اسے بال بنانے کے لیے تیار ہے وہ اگر نکر اور چڑڑی پہن کے گھومتا تو وہ اساں گھومنے کے لیے تیار ہے اگر وہ گھٹنوں میں اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے کٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پھرتا ہے تو وہ اساں پہن کے پھرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سنتوں سے دور آج دیکھو نوجوانوں کے بال کس کی سنت ہے یہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی داڑی تھی کوئی نہیں عمل کرتا بھئی لیکن وہ گندے بال بناتے ہوئے بھرتا اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی سنتوں سے دور اسی طرح اور عورتوں کے بارے میں تو کیا بتاؤں اللہ کے لیے غور کرنا سمجھ رہے نا انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اور سنتوں سے دور میں ایک چیز یہ بھی ہے میری ماں بہنوں کیسے سنتیں جو عبادت میں سنتیں ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیسے آمین بولنا ہے لیکن نہیں بولتا ملی صاحب لوگ کیا کہیں گے رفیدین کرنا ہے لیکن میرے محلے کی مسجد میں اگر میں رفیدین کرتے ہوئے نماز پڑھا تو پھر مسجد کمیٹی والے کیا بولیں گے محلے والے کیا بولیں گے عیدگاہ میں جانا ہے عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لیکن نہیں جاتے کیوں محلے والے کیا بولیں گے رشتہ دار کیا بولیں گے اللہ اکبر یہ سوچتے ہوئے کتنی سنتوں سے ہم دور ہوتے بلکہ علم بھی حاصل نہیں کرتے تعلیم نہیں کرتے اسلامی نالیڈج کس کے پاس کتنا ہے آج ڈگری پڑھنے والے نوجوان لڑکوں سے لڑکیوں سے جو شادی کے خریب بلکہ شادی شدہ بھی ہوتا ہے کہ کلمہ کیا ہے بلے تو نہیں معلوم ہے کلمہ کا ترجمہ کیا ہے نہیں معلوم بھئی غصول کا طریقہ نہیں معلوم ہے آج ہمارے لڑکے لڑکیوں کو آرکا نہیں ایمان نہیں معلوم آرکا نہیں اسلام نہیں معلوم مسلمانوں کو علم نہیں ہے پھر سیکھو بھئی نائم علی صاحب اتنی عمر ہو گئی اب ہمارا ہو گیا ہمارا ہو گیا بس چھوٹے بچوں کو سکھا دو اب یہ عمر میں سیکھے تو لوگ کیا بولتے دعوت میں جانا کوسی دنیا بھی کھانے کی دعوت نہیں اجتماع میں دین کی دعوت میں جانا ہے اجتماع آٹین کرنا ہے لیکن جانے کا تو دل کرتا ہے اچھے مشہور سپیکر آرہے یا بڑے سپیکر آرہے یا جو بھی ٹاپک اچھا ہے بات اچھی ہے سننے کا دل ہے لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے رشتہ دار کو اگر معلوم ہوا کہ فلان سنٹر میں گئے تو فلان جگہ گئے تو فلان کے اجتماع میں گئے تو لوگ کیا کہیں گے اس لیے نہیں آتے بس اللہ اکبر یہ پوجہ نہیں ہو رہی ہے یہ لوگوں کی پوجہ نہیں ہو رہی یہ بھتوں کی پوجہ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کتنے ایسے کام جو ہم چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں اب چھتوا نقصان چھتوا نقصان کیا ہو رہا ہے اس لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے فضول خرچی فیاشن پرستی اس کو چھتوا اور ساتوا بھی کہہ سکتے ہیں دو الگ الگ ہے لیکن ایک ساتھ بھی اگر ہم کر لیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ فضول خرچی کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے لوگ کیا کہیں گے صرف اس ایک بات پر کتنا خرچ کرتے ہیں ہم مسلمان غریب غریب سے غریب ہوتے ہوئے چلے جا رہا ہے امیر فضول خرچیوں میں لگا رہا ہے امیر ہی نیبل کے غریب بھی سود پہ لے کیا کے لگاتا صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی میں مثالیں دوں گا دیکھو چھوٹا بچہ ایک عورت ڈیلیوری کے خریب ہیں کون سے ہسپیٹل میں بتانا ہے بھئی سرکاری گورنمنٹ ہسپیٹل حالان کے اس طرف تو بلا رہا ہے وہ کہ اگر تم گورنمنٹ ہسپیٹل میں اگر ڈیلیوری کرالو تم کو الٹھا پیسے بھی دیں گے تم کو فلان چیز بھی دیں گے فلان بھی دیں گے اتنی سہولتیں دیں گے لیکن نہیں جاتا چالیس ہزار کوئی بات نہیں پچاس ہزار کوئی بات نہیں بچہ اگر تھوڑا سا کمزور پیدا ہوا تو کیا ہے ایک لاکھ ہو جائے جتنا بڑا اور جتنے پیسے کھینچنے والا ہسپیٹل رہتا اس میں جانا ہے بس ہسپیٹلز میں بھی الگ الگ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے پاس طاقت ہے پرائیویٹ ہسپیٹل میں کہ نہیں اس میں بھی کیا کرتے اس میں بھی ٹاپ کلاس کا ہونا صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ اس میں جاتے وہ ہسپیٹل میں جاتے وہ دوخانے میں بتا لیتے ارے یہاں پر آؤ حالانکہ ٹریٹمنٹ سب ہی ہے سب برابر ہے سود پہ خرزہ لاتا بھئی پچاس ہزار کون خوشی سے کر سکتا بولو ایک بات ہے سوچنے کی پچاس ہزار خوشی سے خرچ کرنا کتنے لوگ دل سے خوشی سے خرچ کرتے بھئی دل کی خوشی سے نہیں کرتے اگر دل کی خوشی سے خرچ کرنا ہوتا تو وہی پچاس ہزار مجید کو دے ہو بھئی دینے کے لیے تیار وہی پچاس ہزار کسی غریب کی بیماری پہ خرچ کرنا ہے دیتے دعوت کے کام کے لیے پچاس ہزار دو بھئی دیتے نہیں لوگ کیا کہیں گی کہ در سے پریویٹ ہسپیٹل میں اس ڈاکٹر کے پاس لگا کے آتے پچاس ہزار لاکھ کوئی بات نہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے بھائی اس ہسپیٹل میں گئے تو پھر اس کے بعد کوئی بیمار بھی ہوا نہیں ہے پیسے پوری سہولتیں ہیں لیکن نہیں جاتے کیوں سہولت میں بھی لائیں گے لیکن لوگ کیا کہیں گے اس لیے ٹریٹمنٹ اور ہمارا علاج فلاں مشہور ہسپیٹل میں ہونا اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں پھر اسی طرح یہ فضل خرچی کیسے ہو رہی بچہ پیدا ہوا برتڑے کرنا ہے فیشن بن گیا ایک برتڑے ہر سال برتڑے ایسے غریبوں کو بھی میں نے دیکھا جن کے گھر میں روزانہ کھانا کھانے کے لیے بھی مشکل ہے لیکن ایک سال کے بعد برتڑے ضرور کرتا اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے بچے کا برتڑے نہیں کر رہا تو میرجڈے نہیں کر رہا تو کیا کہیں گے لوگ سمجھ رہے نا یہ ساری چیزیں اب فضل خرچی میں سب سے زیادہ اگر فضل خرچی ہو رہی تو وہ ہے شادی کیا بول رہا تھا میں شادیوں میں جو فضل خرچی ہوتی ہے اللہ کے لیے غور کرنا شادیوں میں جتنی فضل خرچیاں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس خیال سے ہوتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس سے ہٹ کے ایک بھی سنت آپ کو نہیں ملے گی کوئی آدمی شادی کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے ذرا غور سے سننا آپ نے آپ سے بھی سوال کر کے دیکھنا اس بات پر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں کیا خیال آتا بھئی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلہ یا ہوا طریقہ ہے میں سنت طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہوں روزہ رکھتے ہوئے خیال آتا کہ مجھے سنت طریقے پہ روزہ رکھنا ہے ذکر اذکار کرتے ہوئے برخہ پہنتے ہوئے دین پہ یہ تمام چیزوں میں کیا خیال آتا کہ مجھے سنت طریقے پہ کرنا ہے حج کو جاتے ہیں عمرے کو جاتے ہیں نئی معلوم تو کتابیں نکال نکال کر پڑھتے ہیں کیوں کہ مجھے سنت طریقے پہ کرنا ہے لیکن جب شادی ہوتی ہے تو کسی کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے سنت طریقے پہ شادی کرنا ہے نہ بڑوں کی نہ چھوٹوں کی نہ کرنے والے نوجوان دولہ دولہی کی اور نہ کروانے والے گھر کے ماں باپ ساس سر کسی کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو شادی ہو رہی وہ سنت طریقے پہ ہونا نہیں بلکل لوگ کیا کہیں گے اس لیے کیا بولتے ہیں ہم شادی دھوم دھام سے کریں گے شادی دھوم دھام سے کریں گے کیا دھوم دھام اللہ کے رسول اور صحابہ کے شادیوں میں دھوم دھام تھا میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا اللہ کے لئے گھر کرنا انویٹیشن کار آتا ہے نا رقا جس کو بولتے ہیں مجھے بتا ہوں اللہ کے لئے شادی میں آپ خود سنچ کے دیکھو شروع سے لے کے آخیر تک پورے عمل جتنے بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کے سب صرف لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر ہوتے ہیں فضل خرچی پر ہوتے ہیں سنت پر ایک بھی عمل نہیں ہوتا سنت پر شاید ہوتا تو وہ ایک ہوتا جو ہے نا لڑکا لڑکی رازی خاجی صاحب آ کے خبول ہے بولے تو جو خبول ہے بولتا نا بس وہ ایک سنت تاریخے پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز سنت پر نہیں ہوتی سب خضل خرچیاں جو رقا بناتا ہے بنانے والے بنانے سے پہلے گھر میں بیٹھ کے جو سوچتے ہیں نا کیا سنت تاریخے پر ہم کو رقا بنانا ہے یہ سوچتے ہیں کیا خیال ہوتا بھئی نہیں بھئی پرسون جو رقا لے کے آئے نا گھر میں کتے پڑے ہوئے ہیں رقے وہ چار پانچ لے کے آؤ بیٹھ کے سیلیکشن کریں گے ان کا ایسا ہے یہ ایسا ہے ان کا ایسا ہے ہمارا ایسا نہیں ہونا اب اس سے زیادہ ہونا ان کا دس روپے کا رقا ہے ہمارا بارہ کا ہونا پندرہ کا ہونا بیس کا ہونا مجھے بتاؤ اللہ کے لئے جو دس دس ہزار بیس بیس ہزار صرف انویٹیشن کارڈ رقوں پہ خرچ ہو رہے ہیں کوئی یہ وہ رقا لے کے آخر دیکھتا تو کیا دیکھتا کرتا کیا تمہارے بیس روپے پچاس روپے کا رقا لے کے کیا کرتا ارے ان کا پچاس روپے کا رقا ہے بھئی اس کو اچھا سدا کے رکھیں گے چلو بول کے علماری میں رکھ لیتا تقیقی نیچے رکھ لے کے سو جاتا کیا کرتا وہی ڈیڑھ دیکھتا تاریخ دیکھتا ٹائم دیکھتا نکال کے کچھرے میں پھیک دیتا بس بیس بیس کی نوٹ نکال کے کچھرے کے ڈپے میں پھیکتے ہوئے جاؤ جائیں گے لیکن کر رہے وہی کام کر رہے وہی کام لوگ کیا کہیں گے اگر ہمارا رقا بیس کا پچاس کا نہیں ہے تو کیا کہیں گے لوگ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہن ہو اس کے بعد پکوان کیسے دن بدن نئے نئے ڈشیس دن بدن الگ الگ خسم کے کھانے پہلے ہوتا تھا صرف ایک بریانی بنا لیے ایک میٹھا بنا لیے ہو گیا بھئی چکن بریانی ڈبل کا میٹھا شادی ہو گئی بھئی آپ کیا ہوا اس کے بعد رمالی روٹی آگئے اس کے بعد تندوری روٹی آگئے اس کے بعد یہ کباب گرین چکن ریڈ چکن یلو چکن بلاک چکن نہ جانے کیا کیا چکن ہم بنا لے رہے ہیں کیوں کس بیس پر صرف اس لیے کہ میری جٹھانی کی شادی میں چار خسم کا پکوان اب میں نہ کٹاؤں گی اس سے کم بنا کے نئے ایک لاکھ اور زیادہ لے کے آؤ خرزہ پانچ لاکھ اور سوت پیلاو لیکن انہیں چار بنائی تو میں پانچ بنا کے دکھاتی انہیں ایک میٹھا بنائی تو میں دو میٹھے بنا کے دکھاتی کیوں لوگ کیا کہیں گے اس پر فضل خرچی اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں شادی کا جوڑا خریدتے ہیں کس بیس پر خریدتے ہیں ایک مرتبہ شادی کا جوڑا خریدے پھر زندگی بھر انہیں مرے تک بھی پہننا اس کو نصیب نہیں ہوتا نہیں ہے ایسے جوڑے ہمارے گھروں میں شادی جس دن ہوئی دلہن ایک مرتبہ پہنی بھائی پچاس ہزار کا جوڑا ایک لاکھ کا ایک ڈریس خریدے شادی میں پہنی تو مرتبہ پھر کبھی نہیں پہنتی صرف سجا کے رکھنا کون آئے تو بھی دیکھو میرے شادی کا جوڑا علماری کھولو رکھ دو صرف کیوں لوگ کیا کہیں گے اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں پھر اسی طرح فرنیچر لانا ہو یا کوئی بھی چیز فنکشنال بک کرنا ہو سونا وغیرہ زیورات وغیرہ ڈالنا ہو یہ کپڑے وغیرہ جو دیتے ہیں یہ تمام چیزیں کس بیس پر ہو رہی کس لیے ہو رہی انہوں چالیس ڈریس ڈالے کتے ان کی بچی کو ہم کتنے ڈالیں گے بھائی پچاس انہوں دس طولے سونا دیئے کتے ہم کتنے دیں گے بھائی پندرہ طولے دیں گے ہر چیز لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا یہ سوال یہ ہے ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے کیا مال نہیں تھا کیا وہ لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کرے اپنے آپ سے سوال کرنا غزوِ طبو کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لاکے رکھ دئیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا پورا سامان آدھا آدھا کر دیا آدھا سامان گھر میں رکھ دیا آدھا لے کے آ کے رکھ دیا اللہ کے رسول یہ اللہ کے رامے میں خرج کر رہا ہوں وہ ابو بکر جو گھر کا پورا سامان اللہ کے راستے میں خرج کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں جہز نہیں دے سکتا تھا میرے ماں بہنوں سوچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے جو نکاح ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی تھی نا وہی ابو بکر اللہ کے لیے گھر کا پورا سامان لاکھیں رکھ سکتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شادی میں پلنگ نہیں دے سکتے تھے علماری نہیں دے سکتے تھے بستر نہیں دے سکتے تھے ایک لاکھ دو لاکھ جہز نہیں دے سکتے تھے اللہ کے لیے غور کرنا کہاں ہیں ہمارے صحابہ کے زندگیوں میں یہ چیزیں اور ہمارے یہ جو لوگ کیا کہیں گے کہ بدھ کو پوجینے کی وجہ سے ہمارے شادیوں میں ہم کتنے خرزے میں ڈوبے جا رہے ہیں ایک دن بتاؤں گا آپ کو پوری شادی کی کیا ہے ہسٹری بولو یا اس کو تاریخہ بولو انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک بتاؤں گا یہ شادیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو رہا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو باپ خرزوں میں بیٹا خرزوں میں بھائی کیا کیا ہو رہے دوبے جا کے کمانا پڑ رہا گھر والوں کو چھوڑ کے سوت پہ خرزل آ کے کیا ہے ادا کرنا پڑ رہا زندگی بھر نوجوان لڑکیاں زنا کرتے ہوئے بھاگ رہی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہر چیز ہو رہا صرف یہ شادیوں کی وجہ سے ایک دن اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ ٹیم ملا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میری ماں بہنوں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ فضول خرچی اتنی زیادہ بڑھ گئی اتنی زیادہ بڑھ گئی پوری کی پوری شادی جو ہے نا صرف اس بیس پر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس کے بعد گاڑی خریدنا ہے کیوں خریدتے بھے گاڑی ضرورت ہے میرے پاس پیس ہے میں خرید رہا ہوں الگ بات ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے انہوں پلسر لے کے آئے 150 سی سی کا میں 200 سی سی کا نہیں لایا تو میری کیا عزت رہی تھی بھئی اس کے بچے کو وہ گاڑی دلائے ایک لاکھ روپے کی میرے بچے کو دو لاکھ کی گاڑی دلاؤں گا لوگ کیا کہیں گے اللہ کے لئے غور کرنا غریب کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کہ صحابہ کیسے تھے اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں گے تو بڑی ہمارے لئے کیا ہے نصیت والی باتیں ملتی آج لوگ کیا کہیں گے کی چکر میں پچاس ہزار کا کوٹ سوٹ پچاس ہزار کا پن بیس لاکھ کا کار صرف ایک ٹیم صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک لاکھ کا واش ہاتھ پہ کس لئے لوگ کیا کہیں گے میرے آفیس پہ لوگ آئیں گے میں جن سے ملوں گا اگر میں تیس ہزار کا کوٹ نہیں پینا تو لوگ کیا کہیں گے پچاس ہزار کا پن اگر جیب پہ نہیں لگایا تو لوگ کیا سمجھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لئے صرف پن خریدنے کے لئے پچاس ہزار مسلمان یہ کام کرتا ہے آج عزت کہاں تلاش کی جا رہی ہے مال میں پیسے میں دکھاوے میں کپڑوں میں اس میں آدمی کیا کر رہا کہ میری عزت ہے یہ چیزوں میں میری عزت ہے ورنہ ارے کیا عزت رہتی بھئی آپ کو بتاؤ میں کیا ہمارے صحابہ کی سوچ ایسی تھی حضرتِ ہمارے صحابہ میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر واقعہ لے لیں گے تو بڑی کیا ہے ہمارے لئے نصیت ملتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ حاکم بنے جب مال آیا مال کا ڈھیر سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اے عمر تو کیا تھا پہلے تو کیا تھا ایک بکریوں کا چرواہا اونٹوں کا چرواہا لکڑی لے کے کبھی بکریوں کے پیچھے کبھی اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والا تیری حیثیت کیا تھی تیری عزت کیا تھی تجھے پہچانتا کون تھا لوگ لیکن آج خلیفہ بنا ہے آج پوری دنیا میں آدھا حصہ کنٹرول تیرے ہاتھ میں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ یہ عزت تجھے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملا ہے آج یہ مال کا ڈھیر آج آدھی دنیا ڈر رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کیوں ملی ہے عزت پیسے کی وجہ سے نہیں ملی اچھے اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے نہیں ملی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے تجھے عزت ملی آج ہم اسلام کی وجہ سے عزت نہیں ہم تو کپڑوں میں عزت تلاش کرتے ہیں ہم گاڑیوں میں عزت تلاش کرتے ہیں اور اہابیے کون آیا فنکشن میں یہ نہیں دیکھ رہے کیسا آیا یہ دیکھ رہے جی خریبی رشتہ دار چاچا آئے یہ ہے نئے ویالیو لیکن کون کی ایک سال دو سال پہلے ملاخات ہوئی کاروبار میں لیکن وہ کار میں آیا تو اس کی عزت ہے اس کو سلام کرتے اس کو جھگ جھگ کے سلام کرتے اس کے لئے کرزی صاف کر کے پہنچ کے بٹھاتے کونے نہیں معلوم لیکن آیا کئی سے کار میں آیا خریبی خونی رشتہ دار ہے لیکن غریب ہے گاؤں والا ہے کالے کلر کا ہے اس سے تو بات کرنا پسند نہیں کرتے رہے بھئی انہیں نزک آیا تو میری عزت کان جاتی کی ایسے حالات ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اس لئے عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور کرنا یہی وہ عمر ہے خلافت سنبھالنے کے بعد خلیفہ بننے کے بعد بھی تم لوگوں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا جمعہ کا خدبہ بھی دے رہے لیکن ڈریس پہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے کپڑے رہے کبھی وہ لوگ کپڑوں میں عزت نہیں تلاش کرے اور آپ کو معلوم ہے جب فلسطین فتح ہوا تھا صحابہ جا کے فلسطین کو جب فتح کر رہے تھے تو فلسطین کا جو بادشاہ تھا انہیں کیا بھلا تمہارے خلیفہ کو بلاؤ اس کے ہاتھوں میں میں چابیاں دوں گا کیا بولے ان کو بلاؤ بھئی میں دوں گا ان کے ہاتھوں میں چابیاں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آرے یاد رکھو اب اس بات کو مدینہ سے نکلے فلسطین جانا ہے جاتے وقت ساتھ میں ایک غلام کو ایک جانور کو ایک گدھے کو جانور کو ساتھ میں لیے اور گھر سے نکلے کیا ارادہ کر کے نکلے فلسطین جانا ہے لیکن اے غلام اتنی دور تک مثال کے طور پر پانچ کلومیٹر تو اس سواری پر بیٹھے گا اور میں اس سواری کا جو رسی ہوتی ہے سواری کو پکڑ کے گدے کو پکڑ کے چلانے کی اس رسی کو لے کر میں سامنے چلوں گا اور پانچ کلومیٹر کے بعد میں بیٹھوں گا سواری پر تو چلنا خلیفہ ہے وقت کے کیا سوچیں غلام ہیں وہ غلام کو بول رہے کہ تو بیٹھنا پانچ کلومیٹر مثال کے طور پر بول رہوں اتنی دور تک اس کے بعد میں بیٹھوں گا اس کے بعد تو اس کے بعد میں اس طرح سفر کریں گے اتفاق سے ہوا ایسا کہ جیسے ہی فلسطین خریب آیا اب وہاں فلسطین کے پورے لوگ انتظار کر رہے بھئی جتنے بھی لوگ اسلام خبول کرنا تھا عیسائی لوگ وہاں پر جو ہے انتظار کر رہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسا رہتا کی اس سے کیسا ملنا تحفے لے کے گفت لے کے ویلکم کرنے کے لئے پورے لوگ انتظار کر رہے پورے فلسطین کے لوگ یہاں سے یہ نکلے دونوں لیکن اتفاق سے ایسا ہوا جیسے ہی فلسطین خریب آیا تو باری غلام کی آئی اوپر بیٹنے کی اور رسی پکڑ کے چلنے کی باری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی کیا بولتے غلام سے تو اوپر بیٹ اور رسی پکڑ کے مجھے چلنے دے غلام بولتا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لئے تو لوگ انتظار کر رہے آپ کو دیکھنے کے لئے بے سبری سے انتظار کر رہے تحفے لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں اگر میں سواری پہ بیٹھوں آپ رسی پکڑ کے چلیں اچھا نہیں لگتا پلیز میں میری بھی باری آپ کو دے دوں گا آپ اوپر بیٹھئے میں اپنے دل کی خوشی سے بل رہا ہوں آپ اوپر بیٹھئے میں رسی پکڑ کے چلوں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں نہیں نہیں جہاں پر ہماری بات ہوئی تھی اسی بات پر ہم کو رہنا ہے بس بات ہو گئی ہو گئی چلو بس تم بیٹھو اوپر میں نیچے رسی پکڑ کے چلوں گا عزت اوپر بیٹنے میں نہیں ہے عزت پچاس ہزار کے کوٹ میں نہیں ہے عزت ایک لاک کی دس لاک کی گاڑی میں جیب کو تیس چالیس ہزار کی پن لگانے میں نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرنا جیسے ہی یہ پہنچے تو وہاں کے لوگ تحفے لے کے اس غلام کی طرف بھاگ کے آئے جو اوپر ہے وہی ہوں گا بلکہ ان کے طرف بھاگ کے آئے کہ بھئی لو ویلکم مرحبا غلام بولتے جا رہے تھے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں خلیفہ یہ ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی صرف اس ایک منظر کو دیکھ کر اس وقت فلسطین کے ہزاروں لوگ کلمہ پڑے صرف اس ایک بات کو دیکھ کر اس ایک عمل کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو کر ایسی حالت میں اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں تو آج ہم جو فضول خرچی لوگ کیا کہیں گے ابھی اس پر یہ پوری لمبی گفتگو ہوئی تھی اصل چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیسے کپڑے پہنوں لوگ کیا کہیں گے میں کیسے گاڑی پہ بیٹھوں یہ چیز بہت بڑا بودھ ہے اس چیز کو ہٹانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح فیاشن پرستی لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے ارے کہاں سے آئی اماں ابھی بودھی ہے تو بودھے زمانے کی ہے کیا سو سال پہلے کی ہے کیا یہ کیسے کپڑے پہن کے آئی اتنے موٹے کپڑے پہن کے آتے یہاں کا تو ابھی مل رہے کیا اسے پتلے کپڑے پہننا چھوٹے کپڑے پہننا فیاشن پرستی کرنا لوگوں کو جسم دکھانا یہ فیاشن ہے تم کیا بھئی پورا جسم چھپا کے آئے اور برخہ خریدے ہیں مارکٹ سے تو اس برخے کو گھر میں لاکے مشین پہ رکھے اپنے جسم کے حساب سے اس کو ٹائٹ کرنا یہ ہے فیاشن اگر ڈیلا ڈھالا برخہ پہنے تو لوگ کیا کہیں گے ہاج ہماری مسلمان بہنیں جو دیکھتے ہیں تو برخے میں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ برخے کے بغیر بھی اچھی لگتی بغیر برخے کے جو غیر مسلمہ عورت چلتی نا اس کے پاس اتنا اٹریکشن اس کے پاس اتنا جو ہے نا مائل کرنے والی چیز نہیں رہتی لیکن یہ جو ٹائٹ برخے میں جاتی نا کہ میرے جسم کا ہر ہر حصہ لوگوں کو دیکھے کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ صرف برخہ دیکھ کے پہچان لینا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ باتیں بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمان جو ایسے حرکتیں کر رہے ہیں حالانکہ برخہ تھا کہ تم اندر جو کپڑے پہنے اندر جو برخے کے اندر ہے شادی شدہ ہے جوان ہے بوڑی ہے معلوم ہی نہ پڑے برخے کے اندر سے اگر کوئی دیکھے تو بوڑی جاری ہوں گی بھی ہم کو کیا معلوم اس طرح محسوس کرے لیکن آج برخے کی ٹائٹ فٹنگ اور برخے کے اوپر یہ چمکی لے کلر کلر کے نہ جانے کیا کیا چیزیں جو پہن کے اوڑ کے باندھ کے ایسے برخے خرید کے جو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے اور یہ بھی اس لیے کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ بہت بڑا بوت ہے کیشن پرستی برخے کا ہو یا پھر کیا ہے ڈریس کا ہو سمجھ رہنا چاہتے ہیں ہم فنکشن میں کس لیے بھئی کیسے کپڑے پہن کے جانا ہے میرے محلے والے میرے رشتدار کسی کے پاس بھی وہیسا کپڑا نہیں رہنا جیسا کپڑا میرے پاس رہنا لوگ آ کے میرے سے سوال کرنا باجی کون سے شاپنگ مال میں خریدے جی بہت اچھا ہے یہ لوگ میری طرف توجہ حاصل کرنا مجھے دیکھ کے واہ واہ کرنا اس نیت سے کپڑے اگر پہنو گے تو پھر یہ بھت کی پوجا ہے یاد رکھو یہ بھت کی پوجا کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ بھت کی پوجا پورے محلے میں میرا الگ سے ڈریس رہنا پورے فنکشنال میں میرا الگ سے ڈریس رہنا پورے کیا ہے رسم و رواجوں میں میں الگ رہنا سب سے میرا طریقہ میرا کپڑا ہر چیز میرا لگ رہنا اگر سب کے جیسا پہن کے گئے تو لوگ کیا بولتے ایک بار پہن کے گئے اس ڈریس دوسری مرتبہ پہن کے گئے تو لوگ کیا بولتے ارے ان کے پاس ڈریس آج نہیں ہے کی وہ اچھ بار بار پہن کے آتے اس لیے ہر فنکشن میں نئے آڈریس ہونا یہ لوگ کیا کہیں گے کی بُت ہے یہ اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے لئے غور کرنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھوی چیز جو لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے جو ہمارے پاس برائیاں پھائل رہی ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ خود برائی بے حیائی زنا فیاشن یہ تمام چیزیں پھائل رہی ہیں زنا پھائل رہا ہے بے حیائی پھائل رہی ہے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک بات بتاؤں اور کئی بتیں بتانا بھی ہے لیکن تصور کر کے دیکھئے آپ جتنے بھی نوجوان لڑکیاں پڑ رہی ہیں یا لڑکے پڑ رہے ہیں ان کی پڑنے کی وجہ کیا ہے بھی مسلمان خوم کو کچھ فائدہ پہنچانا اس نیت سے پڑ رہی ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے کچھ اور بننا ہے جس کی وجہ سے میں مسلمانوں کی مدد کروں یہ نیت سے پڑنے والی کتنی ہے صرف اس نیت سے پڑنے والی میں نے کہا ٹنت پڑ کے انٹر پڑ کے اگر گھر میں بٹھا لیے تو رشتہ نہیں آتا اس لیے ڈگری کراؤ اس لیے فلان کراؤ فلان کراؤ کیا کہیں گے ارے پڑنے کا مقصد اگر صحیح ہے تو پڑو بہت اچھی بات ہے بھئی لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر یہ پڑنا بھی گناہ ہے اللہ کے لیے غور کرنا لوگ کیا کہیں گے ڈگری نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے کیا پڑھائے بچے کو بچی کو ٹائم پاس کے لیے پڑھ رہے ہیں اب میں گھر میں بٹھ کے کیا کرنا بور ہو رہا نا اس لیے جاتے خالی جاؤ بیٹا جاؤ آؤ ٹائم پاس کرو اللہ کے لیے غور کرنا اس کی وجہ سے پھر فتنہ کیسا پھائلا دس کلاس پڑھائے بلکے بڑی بچی کو رشتہ نہیں آیا ارے دس میں پڑھائے بلکے بڑی کو رشتہ نہیں آیا بلکے چھوٹی کو وہ اگر ڈگری کر آئے تو یہ رشتہ خود ہی نے کالیج سے لے کیا دی بے ہائی نہیں پھل رہے فیشن پرستی نہیں پھل رہی اللہ کے لیے غور کرنا بچی کو پڑھا کر کوئی چیز مستقبل کے لیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے اگر کوئی اچھی چیز پوری کیا ہے اسلامی خواہد کے حساب سے اگر شریعت کے مطابق پڑھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے منع نہیں ہے لیکن پڑھائی صرف اس لیے کہ ٹائم پاس کے لیے پڑھائی اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایسے ہی بچیاں پارکوں میں بیٹھ کے گھوم رہی ہیں ایسے ہی بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بائکوں میں بیٹھ کے گھوم رہی ہیں ایسے ہی بچیاں کالیج کو جا کے برخہ اتار کے کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے باہر بھاگ رہی ہیں زناکاری پھیل رہی بھیلکل ہر جگہ حالات برے سے برے بتر سے بتر ہو رہے اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں اس بات اور برائی بےہائی اس لیے بھی پھیل رہی کیسے شادی جلدی نہیں کرنا بھئی لوگ کیا کہیں گے اگر جلدی شادی کریں گے تو اس لیے کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی نہیں کر رہے حالانکہ پیسہ ہے حالانکہ مالدار ہے کھا سکتے کھلا سکتے گھر میں ایک بہو اگر گھر میں آئی تو کیا ایک عورت کا کھانا کھلانے کا انتظام نہیں رہتا کسی کے گھر میں اتنے بکے اتنے فاخر رہتے کیا کوئی نہیں لیکن لڑکے کی شادی نہیں کریں گے اس لیے کہ ابھی عمری کیا ہے بھئی پہ انتیس سال کی عمر تو ہونا نا لڑکے کی کم از کم لوگ کیا کہیں گے اتنی جلدی شادی کرے تو لڑکی کی اگر جلدی شادی کرے تو لوگ کیا کہیں گے پچیس سے پہلے تو رشتہ دیکھنا ہی نہیں ہے پوچھنا ہی نہیں ہے اگر اس بات کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گی کی وجہ سے اگر شادیوں میں تاخیر کرے تو یہی شادیوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے یہی ہمارے نوجوان نسل زنا کر رہی ہے یہی نوجوان نسل بدکاری کر رہی ہے بیٹا آتا امی شادی کرو اببا شادی کرو مجھے شادی کرنا ہے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے جاب نہیں آیا لیکن آنے والا ہے پڑھ کے ہیں پڑھ رہا ہے امی کیا بولتے بیٹا پانچ لاکھ روپے لے کیا شادی کر دیتی تیری دو تولے سونا ہونا رشتہ داروں کو کھلانے پیلانے پانچ لاکھ روپے اب انہیں بولتا میں خالی مزہ کر رہا تھا کہاں جی کہاں سے لے کیا ہوں میں چلے جاتا شادی نہیں کرتا لیکن زنا کرتا اللہ کے لئے غور کرنا یہ لوگ کیا کہیں گی کی وجہ سے پھیلنے والے کیا ہے لانتیں ہیں یہ برائیاں ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اب کتنی بیوائیں کتنی متلخائیں جن کا طلاق ہو گیا ہے جن کا شوہر کا انتخال ہو گیا ہے اور کتنی غریب لڑکیاں جن کے پاس جہیز میں دینے کے لئے ماں باپ کے پاس پیسان نہیں ہے ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنی زندگی مشکل سے مشکل تر زندگیاں گزار رہی ہیں اگر کوئی اللہ والی اللہ کے ڈر رکھنے والی ہیں تو بس ویسے ہی زندگی گزارتی ہے اگر جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ زنا کرتی ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے غیر مسلموں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے بھاگنے والیوں سے جب پوچھا گیا کہ کیوں کیونکہ اگر میں شادی کروں مسلمان سے تو پانچ لاکھ روپے تو کم از کم ہونا اتنا تو میرے گھر میں نہیں ہے میرے باپ کے پاس نہیں ہے اس لیے فری میں مل گیا غیر مسلم مجھے کوٹ میاریج کر تم بھلا لو میاریج کر تم بھلا اس کے ساتھ میں بھاگ گئی خلاص کیوں پھائل رہا بھائی لوگ کیا کہیں گے شادی کو مشکل بنا کے رکھے احلان کے اگر اسلامی طریقے سے دیکھا جائے لڑکی والوں کا زیرو برجٹ ہے ایک روپیہ بھی ضرورت نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی شادی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بولوں گا یہ ہے اصل اسلام جو طریقہ دیا تھا آج شادیوں کو مشکل بنانے کی وجہ سے آج لڑکے لڑکیاں زناکاریوں میں پارکوں میں کلبوں میں کیا کیا ہوتلوں میں کہاں کہاں گھوم کے آرے کیا کیا غلطیاں کیا 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 ہے زناکاریاں بدکاریاں کر رہے اللہ کے لئے غور کرنا سمجھ رہے نا تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں مالدار استطاعت رکھتے ہوئے بھی کیا ہے بیوی اور استطاعت ماحول کی ڈر کی وجہ سے یہی لوگ کیا کرتے ہیں بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں کر سکتے اب شادی اس کے بعد ایک بات یاد رکھو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک واقعہ سناتا ہوں آج جو ہے نا مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جو درد ہونا تھا نا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم ایک دوسرے کے لئے کیا ہو بھائی بھائی کی طرح ہو ایک جسم کی طرح ہو اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی کہیں تکلیف محسوس کر رہا تو اپنے ہی جسم میں وہ تکلیف ہو رہا ایسا محسوس کرنا تھا لیکن کون محسوس کرتا میری بیٹی کی شادی میں پچیس لاکھ خرچ کروں گا لیکن دوسری غریب کی بیٹی ہے بیچاری اس کے پاس جہز کے پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے بلکہ کھانے کے لئے کھانا نہیں رہنے کی وجہ سے وہ زنا کر رہی وہ تڑپ رہی وہ بھوکی رہ رہی اس کی کسی کو فکر نہیں ہے بچیس لاکھ کی شادی کرتا بیس لاکھ خرچ کر دیتا اللہ کے لئے غور کرنا آج لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے شادیاں نہیں کر رہی ایک تو نوجوان لڑکیاں اور دوسری متعلق آئے ہیں اور بیوائیں بھی لڑکیاں شادی نہیں کرتی کیوں شادی ہوئی بھی ایک سال ہوا ایک سال میں شوہر کا انتقال ہو گیا طلعق ہو گیا اب اس کی اگر دوسری شادی کرنا ہے تو کتنا مشکل ہو رہا ہمارے ماحول میں اللہ کے لئے غور کرو کوئی تیار ہے اس کو شادی کرنے کے لئے ایک تو نوجوان تو شادی بلکل نہیں کرتا اگر نوجوان ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی ایک بھی شادی پہلی شادی کوئی بیوہ سے کرنے کے لئے تیار ہے پہلی شادی کوئی طلعق شدہ عورت سے کرنے کے لیے کہ تیار ہے مرد نہیں کرتا کوئی مرد ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا حالانکہ اسلام میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دو مرتبہ شادی ہو کر متلخہ یعنی بیوہ بننے والی عورت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یہ اسلام دیا تھا تاریخہ ہم کو لیکن یہ کسی کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی تو پہلی شادی کر رہا تو بیوہ سے متلخہ سے شادی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جس کی شادی ہو چکی ہے جس کے پاس مال ہے پیسہ ہے وہ انصاف بھی کر سکتا دو بیویوں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا وہ بھی دوسری شادی نہیں کرے گا کس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے میری ماں بہنوں اس کو ون سیڈ نہیں لینا میری ماں بہنوں دونوں طرف سونچ کے دیکھو اصل اسلام کیا دیا ہم کو پیغام شریعت کیا پیغام دیا تاریخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھے گئے اس کو ہم کیا کر لیے اب ان بیواؤں کی طرف یا تو غلط نگاہ سے دیکھنے والا مرد ملتا لیکن اس کو عزت سے شادی کر کے گھر میں بیوی بنا کے رکھنے والا مسلمان نے ملتا آپ کو بہت کم ملتے ہیں اگر ملتے بھی ہے تو پھر بس وہی ظلم کرنا کچھ دن کے لیے کیا ہے اس کا جو بھی ہے منمانی خواہشات کے لیے کوئی کر لیا اس کے بعد ظلم کر کے چھوڑ دیا اسے ملتے ہیں لیکن خیامت کے دن کیا جواب دیں گے تو میں یہ بول رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گی کی ڈر کی وجہ سے ایک تو نوجوانوں کی شادی میں تاخیر اور دوسرا بیواؤں کی یتیموں کی اور کیا بولتے بھئی متعلقہوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ایک سال ہوا چھوٹا بچہ ہے مرد مر گیا کیا کریں گی وہ لڑکی زندگی بھر زندگی بھر اسی طرح گزار دے گی لیکن شادی نہیں کرتی کیوں نہیں وہا ایک بچہ ہے نا اب شادی کرے تو لوگاں کیا بولتے دوسری شادی کرے تو کیا بولتے بچے کے اوپر محبت نہیں ہے اس کو شادی کر لینا ہے اس لئے بچے کو چھوڑ کے دوسری شادی کیلئے تیار ہو گئی کیسی گندیاں ہو رہا تھے بولتے ہیں نا لوگ اس ڈر کی وجہ سے کئی نوجوان لڑکی ہیں جو ہیں نا شادی نہیں کرتی میری ماں بہنوں کیا یہ اسلام دیا ایسا طریقہ کسی کو بھی چاہے بیوہ ہو متلخہ ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو شادی کے بغیر سنگل اکیلی رہنے کا پیغام اسلام نہیں دیتا اللہ کے لئے غور کرنا میں آپ کو ایک مثال دیکھیں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا ورنہ صحابہ کی زندگیوں میں تو کوئی ایسے مثالیں ملتے ہیں کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ملیں گے کے بعد کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں ذرا غور سے سنا میری ماں بہنوں دیکھئے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو اچھے طرح یاد رکھو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہے ابو حریرہ جن کی حدیثیں مشہور سب سے زیادہ حدیثیں حدیثوں کے راوی ہیں یہ مشہور صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے داماد سعید بن مسیب بہت بڑے محدث تھے وقت کے اچھی طرح یاد رکھو بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے محدث تھے ان کی بیٹی کے نکاح کا پیغام اس وقت اس وقت کا اس وقت کے جو حاکم تھے حکمران عبد الملک بن مروان وہ بھیجتے ہیں پیغام کون بھیج رہے بھئی ان کے گھر میں وقت کے خلیفہ وقت کے حاکم اللہ اکبر بیٹی کے لئے پیغام بھیجے کہ بھئی تمہاری لڑکی سے میرا نکاح کر دو اور آفر بھی کیا دیئے معلوم ہے تمہاری بیٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو دوسرے پلے میں ترازو کے ہیرے سونا چاندی جتنی وزن ہوگی اتنا سونا چاندی وزن کر کے تم کو دوں گا ماہر میں جہیز میں نہیں ماہر میں اتنی رقم دوے دوں گا وقت کا خلیفہ کس چیز کی کمی ہے بھئی نوکر چاکر سونا چاندی پیسہ دولت کسی کی کمی نہیں ہے اتنا بڑا آفر ہم ہوتے تو کیا کرتے اللہ کے لئے غور کرنا آج تو کیا ہے اگر کسی کے بھگا بھگا کے دس بار جا جا کے کر کر کے اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح شادی کر دینا بھائی بھلے انہیں شرابی رہندو بے نمازی رہندو مشرک رہندو درگاں کے پاس جھکنے والا کوئی بات نہیں لیکن یہ کچھ بیٹا کا تھے لیکن یہاں کیا بولے سعید بن مسیح رحمت اللہ بولتے ہیں کہ مجھے منظور نہیں ہے بھائی میں نہیں دوں گا میری بیٹی کو لوگ پریشان ہرے وقت کا خلیبہ مانگ رہا بھائی اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا کی دولت کی کمی نہیں ہے کیوں انکار کر دیے جب پوچھا گیا کہ شیخ آپ کیوں انکار کر دیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا کیا بولے معلوم ہے میں میری بیٹی کو فتنے میں ڈالنا نہیں چاہتا میں میری بیٹی کو فتنے میں نہ ڈالنا چاہتا کیونکہ بچپن سے میری بچی کو میں علم سکھایا دین سکھایا اسلام سکھایا احکامات سکھایا میری بچی علموالی ہے اب میری یہ بچی اگر اس کے گھر میں چلے جائیں گی اگر چاروں طرف مال دیکھے گی چاروں طرف سونا دیکھے گی چاروں طرف چاندی دیکھے گی ہر طرف اشارہ پہ عمل کرنے والے نوکرانیوں کو دیکھے گی ان تمام دنیا کی دولت کو دیکھنے کے بعد میری بیٹی دنیا کے فتنے میں نہیں پڑے گی اس کے دل میں مال کی محبت نہیں پڑ جائے گی تو میں میری بیٹی کا آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا کہیں یہ مال و دولت کو دیکھ کر میری بیٹی فتنے میں نہ پڑ جائے اس لیے میں اس کے رشتے کو ٹکرا دیا اللہ اکبر انکار کر دیئے پھر کچھ دن گزرے جب وہ درس جہاں پر دیتے تھے اس درسگاہ میں سٹوڈنٹس جتنے بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے ان میں سے یک آدمی دس دن تک غیب تھا دس دن نہیں آیا دس دن کے بعد جب گیاروہ دن آیا تو اس سے پوچھے کہ بھائی دس دن سے تم نہیں دکھ رہے کیوں نہیں آیا بھائی تو وہ بولا کہ شیخ ایک تو میں غریب ہوں پہلے سے میرے ماں باپ بھی نہیں ہے اور میری ایک بیوی تھی اور اسی بیوی کو بیماری بیماری میں مبتلا ہو گئی میری بیوی اس کا علاج کرانے کے لیے بھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا اسی غریبی کی حالت میں اسی بیماری کی حالت میں میری بیوی کا انتخال ہو گیا میری بیوی مر گئی اور اس کو کفنانے دفنانے کبھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں لوگوں سے ادھار لیا اور ادھار لے کے میری بیوی کے کفن دفنانے کا کام کر دیا اب جو ادھار لیا تھا اس ادھار کو ادا کر دینے کے لیے دس دن محنت مزدوری کرا جتنے بھی پیسی آئے جتنے لوگ مجھے ادھار دیئے تھے خرض دیئے تھے ان کا خرض واپس کر دیا اب گیارہویں دن فری ہو گیا تو آیا اب علم سیکھنے کے لیے درس میں بیٹھا صرف سننا نہیں میری ماں بہنوں تھوڑا تصور کرنا اس واقعے کو تصور کرنا یہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی ہے آسمانی مخلوق نہیں ہوتی ہے ہم جیسے ہی انسان ہیں صرف بارہ سو گیارہ سو سال پہلے کا واقعہ ہزار سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں شاید ابو حریرہ کے داماد کا واقعہ ہی ہے کیا بولے اتنا غریب بی بی مر گئی اس لیے نہیں آسکا تو آپ پوچھیں شیخ ہے استاد ہے محدث ہے بھئی بڑی عزت ہے لیکن اس غریب سے پوچھتے ہیں کیا تجھے دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا تجھے دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے وہ بولتا شیخ میرے پاس کیا ہے مجھے کیا دیکھ کے کون لڑکی دے گا آج رات کو گھر کو گیا تو صرف پینے کے لیے پانی کے علاوہ ایک ٹیم کا کھانا نہیں ہے میرے گھر میں مجھے کوئی لڑکی دے گا مجھے کوئی رشتہ دے بچی کو دے گا بولے کہ ہاں میں دوں گا کیا بولے میں دوں گا وقت کے محدث ہیں خلیفہ کے گھر سے رشتہ آیا تو ٹھکرا دیئے لیکن اس غریب کے بارے میں بول رہے کہ میں دوں گا میری بچی کو محدث کی بیٹی خوبصورتی میں انتہا علم میں بھی ٹاپ کلاس کا علم ہے علم والی خوبصورت ہر چیز ہے لیکن اس بیٹی کو اس غریب سے شادی اور وہ بھی دوسرا نکاح پہلا نکاح نہیں ہے دوسری شادی کرنے کے لیے تھا اگر آج کوئی قوانی لڑکی کو اگر کوئی دوسرے نکاح والے کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی باپ یا ماں زبان سے بھی نکاح رہے نا بولتے ہیں پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا دوسری شادی کر کے دیتا تیری قوانی بیٹی کو یہ لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہاں پر وقت کے محدث دے رہے دوسری شادی ہے غریب ہے کوئی بات نہیں لیکن میں دوں گا بھئی دیکھئے اسلام میں دوسری شادی تیسری شادی یہ نہیں دیکھا جاتا اصل میں اسلام میں اخلاق دیکھے جاتے دینداری دیکھی جاتی اور وہ اپنے بیوی کے حق حقوق دیتا نہیں دیتا یہ دیکھی جاتی یاد رکھ لو اگر پہلی شادی کر کے بھی حقوق نہیں دیا تو کیا کر لیتے کتنے لوگ ہیں بھئی پہلی شادی کر لیے لیکن حقوق دے رہے مار رہے توڑ رہے کیا کیا نہیں کر رہے ظلم تو کیا کر لے رہے تو اس لیے اسلامی تصور یہ ہے وقت کے محدث ہے بولے کہ میں دوں گا تیری بیٹی کو فوراں کیا کرے وہیں پر جتنے لوگ تھے بلائے تم بھی راضی ہونا بھئی ہاں راضی ہو چلو ٹھیک ہے بلا دیئے آغد پڑا دیئے نکاح پڑا دیئے اسی وقت اسی مجلس میں کوئی کارڈ نہیں ویڈنگ کارڈ نہیں انویٹیشن کارڈ نہیں رکا نہیں چند لوگوں کو بلانا نہیں رسم نہیں رواج نہیں رشتہ کچھ بھی نہیں اسی وقت اسی مجلس میں نکاح پڑا دیئے بول دیئے چلو تمہارا نکاح ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کی اوپر بھروسہ بھی تھا کہ میری بیٹی میری بات پر راضی رہے گی میں جس سے بھی رشتہ کروں گا میری بیٹی انکار نہیں کرے گی اس چیز کا ان کو بھروسہ بھی تھا اس لئے نکاح پڑا دیئے خلاص درس ہو گیا کلاس ہو گیا گھر کو چلے گئے اور بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ شیخ شادی تو کر دیئے بیوی کو ساتھ میں بھیجو نہ بول کے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی کیونکہ گھر میں کھلانے کے لئے بھی کچھ بھی نہیں ہے کئی سے بوچوں میں خاموشی کے ساتھ چلے گئے گھر کو گئے رات کو بستر بھی جب لیٹ رہے تھے تو جتنا پانے تھا تھوڑا بہت پانے پی لیے بس یہی سوچتے ہوئے سو گئے کہ بھر نکاح تو ہو گئے اب کیا ہونا کیا کرنا ٹینشن میں تھے اسی رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے جب آواز آتی ہیں دروازہ کھلتے ہیں کون میں ہوں سعید بن مسیب کون سعید استاد استاد اگر آپ بلاتے تو میں خدا آ جاتا تھا آپ اتنی رات کو کئی کو آئے کس لیے آئے بولتے کہ تمہاری بیگم کی رخصتی ہے نا تمہاری بیوی کو تمہارے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا رخصتی بھی کئی سی اور ہی دیکھیں اللہ اکبر تمہاری بیوی کو تمہارے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا چھوڑ دیے واپس چلے گے بس کوئی بیان بارات باجہ فنکشنال دس قسم کے کھانے پکوان کچھ بھی نہیں ہے تصور کر کے دیکھو اگر ایسا ماحول جو اسلام ہم کو دیا تھا تاریخہ اگر ایسا ہمارے ماحول میں آج ہوتا تو کسی غریب کو کسی امیر کو کسی یتیم کو کسی بیوہ کو کسی کو کوئی مشکل ہوتی دیا آج شادی کے لیے اللہ کے لیے اور کرنا چھوڑ دیے چلے گئے گھر میں بیگم کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ان کی بیوی سے کیا بات کرنا زبان بھی نہیں کل رہی تھی کہ بھئی میں کیا بات کروں وقت کے محدث کی بیٹی ہے ان سے میں کیا بولوں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا لیکن شوہر کے شکل اور ان کے کیا ہے چیز کو یعنی بھاپ گئی کیونکہ علموالی تھی بیٹی بھی خود بولنے لگی مجھے معلوم ہے کہ آج تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے کوئی بات نہیں آج بھی میں پانی ہی پی کر تمہارے ساتھ کیا ہے زندگی گزار دوں گی کل صبح سے کچھ نہ کچھ دیکھیں گے کھانے پینے کا انتظام کوئی بات نے ٹینچن نہیں لینے کا صرف پانے پی لیا آرام کرے بس جب صبح ہوئی پھر کلاس میں جانے علم سیکھنے کے لیے جب نکلے تو بیوی ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے کان جا رہے تمہارے اببہ کے پاس جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے کیا بولتی جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد تمہارے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے اببو کے پاس کیونکہ میرے اببو کے پاس جتنا علم تھا وہ مجھے سکھا دیئے میں اب تم کو سکھاؤں گی بیٹھو گھر میں اللہ عنہ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں نہیں ہو رہی کتنے بیواؤں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ کے لیے غور کرنا خود مسئبت مولیے لوگ کیا کہیں گے کی بودھ کی پوجا کرتے ہوئے اللہ کے لیے غور کرنا اس لیے صرف سن کے واوا کرنا اپنے زندگیوں کو بھی کچھ بدلنے کچھ تبدیل لانے کی کوشش کرنا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ تصور کو ہٹائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی اللہ کے لیے غور کرنا اس کے بعد اب آخیر میں انشاءاللہ ایک پانچ منٹ میں میری بات کو ختم کروں گا میری ماں بہنوں سونچو اب یتنے چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے کتنے گناہ ہو رہے کتنے مسائل پیدا ہو رہے یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک طرف سونچو آخر یہ لوگ کون ہے بھئی جی آخر یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کیا کیا نہیں بولے کیا کیا نہیں کرے کیا کیا نہیں بولتے کیا کیا نہیں کرتے کون ہے یہ تھوڑا ان کے بارے میں بھی سوچو اللہ کے لئے غور کریں گے نا اللہ تعالیٰ سورہ حود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حود آیت نمبر 38 جی صرف ترجمہ رکھ دے تو آپ لوگوں کے سامنے سورہ حود کی آیت نمبر 38 میں نوہ علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو ان کی خوم کے جو سردار تھے ان کے پاس سے گزرے تو مزا خوڑاتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم ہمارا مزا خوڑا رہے تھے کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے اب یہ پورا لمبا واقعہ بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت جب دیئے نوہ علیہ السلام لیکن ان کے خوم کے لوگ نہیں مانے اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ آئے نوہ تم کشتی بناو اور کشتی میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے اور چرین پرین جو بھی ہے ان کو لے لے کے بیٹھ جاؤ نوہ علیہ السلام کیا ہے کشتی بنانے لگے تو لوگ وہاں کے سردار گزرتے ہوئے کیا بولے اے نوہ یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے یہاں کوئی پانی نہیں ہے پاگل ہو گئے کیا کس کو بٹھاتے کان چلاتے کشتی بنا کے مزا خوڑا رہے تھے یہی لوگ ہیں جو مزا خوڑاتے ہیں ایک تو یہاں پر نوہ علیہ السلام کا واقعہ ملا چلو پھر آگے بڑھتے ہیں سورہ بخرا کے آیت نمبر تیرہ یہ لوگ صرف یہی مزا خوڑانے والے ملیں گے آپ کو سمجھ رہے نا سورہ بخرا کے آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَنَّا سُخَالُوَا نُؤْمِنُكَمَا آمَنَا سُفَحَاءَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ہی ایمان لائے جیسے بے وقف لوگ ایمان لائے خبردار اصل میں بے وقف تو یہی ہے لیکن یہ لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بے وقف یہ ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی بھت کی پوجہ چھوڑو اسلام میں آ جاؤ کلمہ پڑھو ایمان والے بن جاؤ تو کیا بول رہے تھے ارے ہم یہ بے وقفوں کی طرح ایمان لانا ان کے طریقے پر چلنا یہ تو بے وقف ہے ان کے طریقے پر ہم کیسے چلیں گے ہم کیسے ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ بول رہا کہ نہیں نہیں آخری خط میں بے وقف وہ نہیں ہے تم ہے صحابہ کی دفاع میں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا کہ بے وقف ان لوگا نہیں ہے بے وقف تو تم ہے آج بھی اگر چاہے شادی کا معاملہ چاہے میت کا معاملہ چاہیید برات شرک کنڈے فاتح یہ تمام چیزوں میں ہم جو کام کریں گے اس وقت لوگ بھی ہم کو کیا کہیں گے بے وقف ہے شادی ایسی کرتا بے وقف ہے پہلے سے نہیں کر رہا تھا بے وقف ہے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا رشتہ داروں کی محبت نہیں ہے فنکشن میں نہیں آتا بے وقف ہے ایسے کپڑے پہنتی ایسا برخہ پہنتی یہ کیا ہے بھئی لوگ بولیں گے بے وقف لوگ مزاں کھڑائیں گے تمہارا جیسے نوہ علیہ السلام کے وقت اس وقت کے لوگ بھی مزاں کھڑائے تھے نوہ علیہ السلام کا مزاں کھڑائیں گے لوگ ہوتے ہی ہے اسے ہے جو تانے دینے والے مزاں کھڑانے والے اللہ تعالیٰ اسی لیے ان لوگوں کی مثال دیا قرآن میں اور یہ بات سمجھانا چاہا کہ اے لوگو تم جتنا بڑا مقصد جتنا بڑا کام کرنے کے لیے تم نیت کر لیتے ارادہ کر لیتے بڑے مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو یا دنیاوی باتوں کو کچھ لوگوں کو اگر چھوڑ دیتے تو یہ بے وقوفی نہیں ہے بلکہ این اخل مندی یہی ہے بے وقوفی نہیں ہے اگر آج ہم سنت طریقے پہ شادی کر رہے ہیں بے وقوفی نہیں ہے آج اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو بے وقوفی نہیں ہے آج اگر ہم سسٹم کو بدل کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو بے وقوفی نہیں ہے بلکہ اخل مندی یہی ہے باقی سب بے وقوف ہے باقی سب بے وقوف ہے قرآن و سنت پہ عمل کرو یہی اخل مندی ہے اللہ کے لیے غور کرنا اور لوگ کیا کیا نہیں بولتے بھائی صحابہ کے زندگی لے لو کئی مثالیں مل جاتے منافق لوگ نہیں بولے تھے جب غزو طبو کے وہ وقت جب صحابہ محنت کر کر کے مال لارے تھے ایک صحابی تو خالی دو یا تین خجور لے کے آکے رکھ دئیے کچھ بھی نہیں تھا جتنا تھا اتنا دے دئیے اس وقت منافق کیا بلے ارے تمہارے اللہ کو یہ تج کم پڑ گیا کیا تمہارے خجورانچ کم پڑ گئے تھے کہا کیسا مزاق کر رہے تھے لوگ تم کچھ بھی کرو بولیں گے مزاق اڑائیں گے لیکن ان کی باتوں میں نہیں آنا اسی لئے یہ ساری مثالیں اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت میں بیان کر دیا تو یہ لوگ ہمارے لئے فائدے مند ہے یا نقصان والے ہیں آخر میں تین آیتیں رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک مثال یاد آگئی اس مثال کو یاد رکھ لینا میری ماں بہنوں دیکھئے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ایک مرتبہ ایسا ہوا شاید آپ سب بھی اسے پہلے سنیں ہوں گے لیکن پھر بھی ایک مرتبہ یاد دہانی کیلئے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ لوگوں کا تصور ہی ہٹا دو بس لوگ کیا کہیں گے یہ خیال ہی ہٹا دو اس لئے مثال دے رہا ہوں دونوں باپ بیٹے مل کر کیا ہوا گدھے کو ساتھ میں لے کر کہیں پر سفر کر رہے تھے باپ گدھے کے اوپر بیٹھا بیٹا سامنے گدھے کی نکیل وہ رسی جو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے چل رہا تھا جاتے جاتے راستے میں کچھ لوگ ملے دیکھ کر بولے کامنٹ کر رہے دیکھو لوگ کیسے کامنٹس کرتے ہیں یہی چیزیں ہیں ارے کیسا بے رہم باپ ہے بھئی چھوٹے بچے کو نیچے چلاتا ہے اور خود اوپر بیٹھتا گدھے پہ کیسا زمانہ آ گیا بھئی بول کے خالی کامنٹ کر کے چلے گے بس چلتے چلتے اب انہوں سنچے ارے لوگاں ایسا بول رہے بیٹا تُو اوپر بیٹ بیٹا میں چلتا ہوں بلکہ باپ کیا کرا خود نیچے اترا بیٹے کو اوپر بٹھایا تھوڑی دور گئے راستے میں کچھ لوگا اور ملے بل رہے کیا زمانہ آ گیا بھئی بڑوں کا احترام نہیں ہے عزت نہیں ہے بیٹا اوپر بیٹا باپ کو نیچے چلاتا ہے بڑے باپ کو دیکھو کیسے لوگاں آئیں ارے یہ بھی مصیبت ہے بھی کیسا کریں گے چلو ایسا بھی نہیں کرنا اب کیا کرے دونوں باپ بیٹا دونوں بھی اب یہ کلا نیچے بٹے تو مصیبت ہو رہی چلو ہم دونوں بھی بیٹھیں گے گدے کی اوپر بول کے باپ بیٹا دونوں بھی بیٹھے دونوں بھی مل کے جا رہے تھے پھر راستے میں ملے کچھ لوگ ان لوگاں کیا کامنٹس کرے کیا زمانہ آ گیا بھئی جانوروں پر بھی رحم نہیں کر رہے دیکھو دونوں دونوں بیٹھ کے سفر کر رہے اب پھر یہ کامنٹس سنیں اب کیا کرنا بھئی چلو سیدھا اٹھائے دونوں بھی نیچے اترے اور دونوں باپ بیٹا گدے کو اپنے اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تب بھی خاموش بیٹھتے کیا لوگ ارے کیسے پاگلہ ہیں بھئی گدہ تو ہے سواری کرنے کے لئے خود ہی رو خود جو ہے نا سواری کو اٹھا کے لے کے جا رہے کیسے پاگلہ آئے پھر بھی کامنٹس کر رہے تھے تو میری ماں بہنوں بتانا یہی ہے ہم کچھ بھی کریں گے لوگ کامنٹس تو کریں گے کچھ بھی کریں گے تانے دیں گے مزاق اڑائیں گے اس لئے چھوڑو لوگوں کے کامنٹس نکالو ذہن سے یہ ساری چیزیں ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے یا نہیں پہلے یہ دیکھو اس کے بعد چاچی چاچا خالو پوپی مامو پڑوسی دو سیلی رشتے دار سب چلے گے بھاڑ میں ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا بس یہ ارادہ کر لو دنیا میں بھی سکسس کامیابی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اس کے بدلے میں جنت ملے گی انشاءاللہ دیکھئے اب میں آخر میں آپ کو وہ تین آیتیں جو رکھنا تھا انشاءاللہ وہ رکھے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ تین آیتیں کیا ہے اگر اگر ہم دنیا میں پورا کیا ہے کہ زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کام کرتے رہے مثال کے طور پر لوگوں کو خوش کرنا لوگوں کو خوش کرنا شادی میں لوگوں کو خوش دعوت کے کام میں لوگوں کو خوش کپڑے میں ہر چیز میں لوگوں کو اگر خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا یہ لوگ خوش ہوں گے کیا یہ لوگ راضی ہو جائیں گے ہمارے سے نہیں ہوتے بلکہ تم جتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے اتنا لوگ تم سے حسد کرتے جلند کرتے جلتے بلکہ تمہارے دشمن بن جاتے مثال کے طور پر اگر نانند یا جٹھانی دس لاکھ کی شادی کری اس کے مقابلے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم پندرہ لاکھ کی شادی کرو لوگ آکے خوش ہوتے بلکہ جلن ہوتے اببہ ہمارے سے بھی بڑی شادی ہمارے سے بھی زیادہ خرچ چلا ہے کہاں سے تو بھی لائے ہوں گا انہوں پیسہ حسد جلن کوئی خوش نہیں ہوتا کوئی راضی نہیں ہوتے دس خسم کے پکوان پکا کے جاؤ خوب کھاتے اچھا ہے اچھا ہے سامنے بولتے سب اچھا ہے مولی صاحب بہت اچھی شادی کرے بہت اچھا ہے ان کیا کرنا بس ویٹر بلائے تو نہیں آرہا تھا جلدی ایک کامنٹ یہ تو کر کے جاتے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے لوگوں کو تم کتنا بھی کرو راضی نہیں کر سکتے تو آخر یہ لوگ کون ہیں جن سے ہم کو کیا فائدہ ہے اگر دنیا میں ہم پورا ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں آخرت کی دن کیا نتیجہ نکلتا ریزلٹ کیا نکلتا یاد رکھو چھلا چھٹی منوہ منجا شادی میت ہر چیز میں صرف لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اگر یہی سوچتے ہوئے تم زندگی گزارے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا سورہ فرخان ٢ونٹی سیون ٢ونٹی نین تین آیتیں ریزلٹ نتیجہ بتاری سورہ فرخان ٢ونٹی سیون سے لے کے ٢ونٹی ایٹ ٢ونٹی نین یہ تین آیتیں پڑھو سورہ حامیم سجدہ ٢ونٹی ایٹ ٢ونٹی نین یہ دو یہ آیتوں کو پڑھو سورہ احزاب آیت نمبر سکسٹی سکسٹی ایٹ انشاءاللہ ایک ایک کا ترجمہ دیکھ لو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں پہلی آیت سورہ فرخان آیت نمبر پچیس سورہ فرخان آیت نمبر ستائیس اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں غور سے سنو یوم یعظو الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا خیامت کے دن ظالم لوگ اپنا ہاتھ چبا چبا کر خیامت کے دن پریشانی افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو خود چبا چبا کی کیونکہ پریشانی آئے تو ہم موں میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا بھے افسوس کے ساتھ تو وہ خیامت کی پریشانی اتنی خطرناک ہے اس دن موں میں ہاتھ ڈالا چبارا 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 پورا ہاتھ کھا جارا ایسا افسوس کرتے ہوئے اس دن بولتا اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گا ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا کیا بول رہا کاش میں دنیا میں رسول کے طریقے پر زندگی گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا ہائے افسوس کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا تو اچھا ہوتا قیامت کے دن افسوس کر رہا دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی دوستوں کو خوش کرنے کے کام کر رہا تھا ہیپی برد بھی بولا ہیپی میریج بھی بولا ہیپی کرسمس بھی بولا دوستوں کے لیے ان کے جیسے پسند کے کپڑے پینا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے خرج کر دیا شادیوں میں اس دن بولے گا اللہ کاش میں رسول کے طریقے پر چلتا کاش فلان عدمی کو میں دوست نہ بناتا تو اچھا تھا دوسری آیت اللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ٢٩ی ایٹھ ٢٩ی نین میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَوَلَّانَا مِنَا الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ عَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَا الْأَسْفَلِينَ اس دن کہیں گے کیا کہیں گے میرے ماں بہنوں بڑی اہمایت ہے یہ میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا کافر لوگ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب اللہ سے دعا کریں گے قیامت کے دن چیختے چلاتے پکارتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کریں گے اے ہمارے رب ہم لوگوں کو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو لوگ گمراہ کر دیئے تھے جن کو دیکھ کر ہم غلط طریقے پہ چلے جن کے باتوں کی وجہ سے جن کو خوش کرنے کی وجہ سے ہم غلط راستے پہ چلے اللہ ان کو آج ہمارے سامنے دکھا اللہ اور سے سننا میرے ماں بہنوں آج تم جس رشتے دار کی وجہ سے شادیاں جس رشتے دار کی وجہ سے رسموں کو آٹینڈ کر رہے پھول پینائوں میں جا رہے گندے رسمیں گندے رواجوں میں جا رہے منوے میں جا رہے جمعگی میں جا رہے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے شادیوں میں فضل خرچیاں کر رہے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لڑکی والوں کی دعوتیں آٹینڈ کر رہے اس دن جو لوگ ایسا کرے اس دن پکاریں گے دکھا اللہ جن کی وجہ سے ہم شریعت کو چھوڑ دیئے جن کو خوش کرنے کے لئے دنیا میں عمل کرتے رہے اللہ ان کو دکھا آج ہمارے سامنے لے کے آن کو کیا کریں گے کیوں لاؤں بول رہے معلوم ہیں وہ لوگ بول رہے اللہ ان کو دکھا جن کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے اللہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال کے کھند لیں گے رون دیں گے ان کو دبائیں گے اللہ جن کی وجہ سے گمرا ہوئے چاہے وہ کوئی عالم ہو سکتا چاہے وہ مقرر کوئی ہو سکتا چاہے کوئی امام ہو سکتا بڑا ہو سکتا گھر کا نانان دادی کیسے کیپٹنا بن جاتے شادیوں کے موقع پر جن کی باتیں سن کر اللہ ہم گمرا ہو گئے تھے جن کی باتوں کی وجہ سے غلط راستے پہ چلے اللہ ان کو دکھا ہم پیروں کے نیچے ڈال کے ان کو رون دیں گے اس آیت پہ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا میرے ماں بہنوں بات آئی تو ایک بات بول رہا ہوں نکتے کی اس دن کچھ اولاد یہ بچے ہیں نا ہمارے یہ بچے بھی خیامت کے دن یہ پکاریں گے یہ بات بولیں گے اللہ اللہ ہمارے ماں باپ ہم کو دنیا میں گمراہ کرے تھے اللہ ان کو آج ہمارے اخسام نے لے کیا ہم ان کو پیروں کے نیچے ڈال کے کھندلنا چاہتے ہیں جس کی ماں جس کا باپ اپنے بچے کو دین نہیں سکھاتا علم نہیں سکھاتا اسلام نہیں سکھاتا صرف مال کے نشاہ میں دنیا کی دولت میں اس کو چھوڑ دیتا آوارہ بنا دیتا جس کی تربیت نہیں کرنے کی وہ وجہ سے وہ بچی زانی بنی وہ بچہ زانی بنا وہ کیا ہے غیروں کے ساتھ کافیروں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گیا وجہ اس کے ماں باپ تھے ماں باپ توجہ نہیں دیے دنیا میں ماں باپ صحیح علم نہیں دیے تو یہ بچے خیامت کی دن بولیں گے اللہ میرے ماں باپ صحیح تربیت کرتے تو آج ہم یہ کام نہیں کرتے تھے دنیا میں اللہ ہماری گمراہی کی وجہ ہمارے ماں باپ بنے اللہ ان کو آنکھوں کے سامنے لا اللہ انہیں پیروں کی نیچے ڈال کے دبانا چاہ رہے ہم روندنا چاہ رہے اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں تیسری اور آخری آیت بتا ہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہے بات کو ختم کروں گا سورہ احزاب آیت نمبر 66 اور 68 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان آیتوں کے اندر وقالو ربنا انا اتعنا سادتنا وکبرانا فعدلون السبیلا ربنا آتیہم ذعفین من العذاب والعنہم لعنن کبیرا کیا بول رہے اللہ اس دن پکاریں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات کو مانا تھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا بھٹکا دیا خیامت کے دن معلوم ہو رہا دیکھو اللہ ان لوگاں ہمارے بڑے ہمارے باپ دادا ان لوگاں گمراہ کر دیئے اللہ ہمارے سردار ہمارے وقت کے کیا ہیں مجید کے مولویاں ان لوگاں گمراہ کر دیئے بھٹکا دیئے اللہ کیا بول رہے اس کے بعد اے پروردگار تو انہیں ڈبل آزاب دے ان پر بہت بڑی لانت فرما ان کے لئے بد دعا کر رہے آج جن کو خوش کرنے کے لئے کام کر رہے نا ان کے خلاف کل خیامت کے دن دعا کر رہے اللہ ان کو تو ڈبل آزاب دے ہم کو تو جہنم میں جلا رہا لیکن ہم سے ڈبل آزاب ان کو دے کیونکہ ان کو دیکھ کے ہم گمراہ ہوئے ان کی باتوں میں آکے اللہ ہم قرآن و سنت سے دور ہوئے یہ خیامت کے دن افسوس کریں گے اس لئے اس افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لئے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میرے ماں بہنوں اللہ کے لئے غور کرنا اور میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور کرنا کہ آج ہی ہم صدھر جائیں آج ہی اس بود کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ نہ کریں میرا رب کیا حکم دیا میرا رب کیا کہے گا میرے رسول کیا طریقہ دیکھے گئے بس اسی پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں بھی آگئے اور کافی دیر بھی ہو گیا ہوں گا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آگئی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ